آگے سبق دیکھئے بھئی متن میں دیکھئے شرح تحزیب کا آخری حصہ خاتمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور خاتمے کے اندر ماتن نے آپ کو اجزائے علوم بتلائے کہ علوم کے اجزائے تین چیزیں ہیں موضوعات مبادی اور مسائل بھئی موضوعات وہ چیزیں جن کے آراز ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے اور مبادی جو ہیں کچھ ایسی چیزیں جن پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے یہ تصورات بھی ہو سکتے ہیں اور تصدیقات بھی اس لئے ان مبادی کی بھی دو قسمیں ہو گئیں کچھ مبادی تصوریہ ہیں اور کچھ مبادی تصدیقیہ مبادی تصوریہ کے اندر موضوعات کی تعریف اور اگر وہ مرکب ہوں تو ان کے اجزاء کی تعریف اور ان کے آراز ذاتیہ کی تعریف اور مبادی تصدیقیہ جو ہیں ان سے اس علم کے جو دلائل ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں تو یہ مبادی تصوریہ اور مبادی تصدیقیہ اس علم کے اندر داخل ہیں اور جبکہ مسائل انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کچھ قضایا ہیں کہ جو اس علم میں مطلوب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس علم کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے تو یہ مسائل مقصود بزاد ہوتے ہیں اور ان کے موضوعات بھی خاص ہوتے ہیں اور محمولات بھی خاص ان کے موضوعات یا تو وہ اسی علم کا موضوع ہوگا یا اس کی کوئی نوع ہوگی یا اس کی کوئی عرض ذاتی ہوگی یا اس علم کے موضوع اور اس کی کسی عرض ذاتی سے یہ موضوع مرکب ہوگا یا اس علم کی کسی نوع اور اس کی عرض ذاتی سے یہ موضوع مرکب ہوگا یہ مسائل کے موضوع اور محمولات جو ہیں وہ ان موضوعات کے عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں اور پھر گزشتہ سبق کے آخر میں شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو مصنف نے یہ ذکر کیا کہ جو مسائل کے محمولات ہوتے ہیں ان کے موضوعات کے عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں اس پر کہتے ہیں استاذ محقق دوانی رحمہ اللہ انہوں نے اشکال اور اعتراض کیا ہے کہ بساوقات ان کے جو محمولات ہوتے ہیں وہ عوارض عامہ ہوتے ہیں عوارض عامہ ہوتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے محمولات ہمیشہ ان موضوعات کے عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں یہ درست نہیں کیونکہ بساوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو محمولات ہیں وہ عوارض عامہ ہوتے ہیں اور بھی چیزوں میں پائے جاتے ہیں ہاں معتبر یہ ہے وہ فرماتے ہیں معتبر یہ ہے کہ یہ جو محمولات ہیں مسائل کے اس علم کے موضوع سے زیادہ عام نہیں ہونے چاہیں اس علم کے موضوع سے یعنی اس علم کے موضوع سے زیادہ عام ہو ان کے محمولات وہ معتبر نہیں ہیں معتبر کون سے ہیں جو اس علم کے محمولات کے عوارز ذاتیاں ہوں وہ معتبر ہیں عام جو ہیں وہ معتبر نہیں اور اس پر پھر شارح نے اشکال کیا تھا کہ اگر اعام معتبر نہیں ہے تو اخص بھی معتبر نہیں ہونے چاہیے اس لیے کیونکہ اگر اخص جو ہیں کچھ محمولات جو ہوتے ہیں وہ اخص ہوتے ہیں تو ان کو تردید کے ذریعے ہم کس کی طرف لوٹا سکتے ہیں عوارز ذاتیہ کس کی طرف عوارز ذاتیہ کی طرف ہم لوٹا سکتے ہیں جیسے کہا جائے الحیوان زاحق تو زاحق یہ تو خاص ہے ہر حیوان تو زاحق نہیں ہے لیکن یہاں اگر تردید کر دی جائے میں نے بتایا تھا ایک ہے تردید ایک ہے تعیین تعیین جس میں ایک چیز معین ہو اس کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے اور تردید کے اندر دو یا زیادہ چیزوں کے درمیان تردید کر دی جاتی ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم تو دیکھو آپ نے تعیین کر دی کہ زید کیا ہے عالم ہے اور کبھی تعیین نہیں کی جاتی اس کو تردید کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم ہے یا کاتب ہے یا شاعر ہے تو یہ آپ نے تردید کر دی تو یہ تردید تعیین کے مقابلے میں ہے تعیین میں ایک چیز کو متعین کیا جاتا ہے اور تردید میں متعین نہیں کیا جاتا تو بات چل رہی تھی کہ ان مسائل کے موضوعات جو ہیں کہتے ہیں استاذ محقق فرماتے ہیں اگر آعم ہوں تو معتبر نہیں معلوم ہوا آخص ہوں تو معتبر ہیں تو اس پر شارح نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آعم معتبر نہیں تو آخص کو بھی معتبر نہیں ہونا چاہیے اور اگر آخص معتبر ہیں تو آعم کو بھی معتبر ہونا چاہیے کیونکہ محمولات عامہ ہو یا محمولات خاصہ دونوں کا عوارض ذاتیہ کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے اگر وہ محمولات عامہ ہیں تو وہاں پر کوئی قید مخصصہ بڑھا کر اس کو عرض ذاتی بنایا جا سکتا ہے جیسے الانسانو ماشین انسان اپنے پاؤں پر چلنے والا ہے مشایمشی کا کیا معنی اپنے پاؤں پر چلنا الانسانو ماشین اب یہ ماشی عرض عام ہے انسان میں بھی پائے جاتا ہے اور حیوانات میں بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ کوئی قید مخصصہ لگا دو تو یہ اس کو عرض ذاتی بنا دے گا جیسے مستقیم القامہ مستقیم القامہ انسان بھی ہے اور درخت بھی ہیں درخت بھی سیدھے کھڑے ہیں انسان بھی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اپنے پاؤں پر تو ماشی بھی عرض عام تھا مستقیم القامہ بھی عرض عام تھا لیکن جب دونوں کو ملایا تو یہ کیا بن گئے عرض ذاتی تو یوں کہیں گے الانسانو ماشین مستقیم القامہ انسان اپنے پاؤں پر چلنے والا ہے سیدھے قد والا ہے اب یہ دونوں چیزیں تو صرف انسان میں جمع ہیں اور کسی چیز میں جمع نہیں ہیں تو دیکھا ایک عرض عام تھا اس کے ساتھ ایک خاص قید لگا کر اس کو کیا بنا دیا گیا عرض ذاتی اسی طرح اگر کوئی عرض اخص ہو تو اس کے اندر بھی تردید کے لئے اس کو عرض ذاتی بنایا جا سکتا ہے مثلا میں کہتا ہوں الحیوان الزاحق حیوان کیا ہے زاحق اب زاحق تمام حیوانات تو نہیں ہے صرف انسان ہیں باقی حیوانات تو غیر زاحق ہیں تو یہ زاحق یہ ایسا محمول ہے الحیوان الزاحق یہ زاحق ایسا محمول ہے جو حیوان یعنی موضوع سے اخص ہے کیا ہے اخص ہے اس کے بعض افراد میں ہے بعض میں نہیں ہے ہاں اسی کو تردید کے ذریعے عرض ذاتی بنا سکتے ہیں کہ الحیوان امہ زاحقن او غیر زاحقن یا زاحق ہوگا یا غیر زاحق اب دیکھو یہ عرض ذاتی بن گیا تو لہٰذا جس طرح عرض اخص کو عرض ذاتی بنایا جا سکتا ہے تردید کے ذریعے اسی طرح عرض اعم کو بھی قید مخصصہ کی ذریعے عرض ذاتی بنایا جا سکتا ہے تو اگر استاذ محقق دوانی کی بات مان لی جائے یا یوں میں نے بتلایا تھا یا اس کو آپ احتراز بنائیں ہی نہ استاذ پر بلکہ صرف اتنا کہیں کہ استاذ نے تو صرف ایک جہت ذکر کی لیکن دوسری جہت بھی معتبر ہونی چاہیے انہوں نے صرف کیا کہا تھا کہ محمول اگر عرض اعم ہو وہ معتبر نہیں اگر یہ معتبر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں عرض اخص کو بھی معتبر نہیں ہونا چاہیے اور اگر عرض اخص معتبر ہے تو پھر عرض اعم کو بھی معتبر ہونا چاہیے کیونکہ دونوں چاہے عرض اخص ہو یا اعم ہو ان کو عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَكَانَ الْقُدَمَاءُ يَذْكُرُونَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ مَا يُسَمُّونَهُ الرُّعُوسَ سَمَانِيَا کہتے ہیں قُدَمَاء جو ہے قدیم علماء وَيَذْكُرُونَ وہ ذکر کرتے تھے فِي صَدْرِ الْكِتَابِ کتاب کے آغاز میں کتاب کے شروع میں مَا وہ چیز يُسَمُّونَهُ الرُّعُوسَ سَمَانِيَتَا جس کو وہ رُعُوسِ سَمَانِيَا کہتے تھے رُعُوسِ سَمَانِيَا رُعُوس جمع ہے رأس کی اور رأس سر کو کہتے ہیں سر جیسے بدن انسانی میں سر انتہائی اہم ہے اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تو اسی کے ذریعے عربی میں پورے انسان کو بھی تعبیر کیا جاتا ہے انسان کے ایک فرد کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں رأسن یا مثلا تین افراد آئے ہیں تو کہہ دیں گے سَلَاسَ رُعُوس کتنے افراد ہیں تین افراد ہیں تو رأس کے ساتھ پورے انسان اسم کا بدن کا اہم ترین حصہ ہے اسی طرح جو قوم کا سردار ہے اس کو بھی رأس القوم کہتے ہیں عربی میں تو یہاں بھی رأس سے مراد ہیں کچھ اہم اور بنیادی باتیں علوم کے اندر آٹھ اہم اور بنیادی باتیں وہ ذکر کرتے تھے جن کو وہ رأس سمانیہ کہتے تھے بات سمجھ میں آگئے رأس سمانیہ تو جیسے رأس جو ہے بدن کا اہم حصہ ہے اس کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے پاؤں کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن سر کٹ جائے تو انسان زندہ تو یہ سر چونکہ بدن کا سب سے اہم حصہ ہے جوز ہے لہٰذا اس کے ساتھ پورے بدن کو تعبیر کر دیتے ہیں رأس بول کر پورا انسان مراد لے لیتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں میرے پاس پانچ افراد آئے تو آپ خمسہ رؤوس کہہ دیتے ہیں عربی میں اس کو رؤوس سے تعبیر کر دیتے ہیں اور اسی طرح سردار جو ہے اس کو بھی رأس سے تعبیر کرتے ہیں سردار چونکہ قوم کا سب سے اہم فرد ہے لہٰذا اس کو رأس القوم سے عربی میں تعبیر کرتے ہیں تو یہاں بھی رؤوس کا جو لفظ آیا اس سے مراد ہے اس علم کی اہم اور بنیادی باتیں تو وہ آٹھ بنیادی باتیں جن کو انہوں نے جن کو وہ درج کرتے تھے تمام علوم کی تمام کتابوں کی ابتداء میں ان کو کیا کہتے ہیں رؤوس سامانیہ کہتے ہیں آٹھ بنیادی اور اہم باتیں اور یاد رکھو یہ جو بنیادی اور اہم باتیں ہوتی تھیں یہ اس علم سے خارج ہوتی ہیں علم کے اندر داخل نہیں ہاں ان کو جان لے گا تو علم میں آگے بصیرت حاصل ہو جائے گی اچھے طریقے سے اس علم کو سمجھے گا جانے گا اور قلبی اتمنان ہوگا بھئی اس کو معرفت حاصل ہوگی تو یہ رؤوس سامانیہ ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَكَانَ الْقُدَمَاءُ يَذْكُرُونَ فِي صَدْرِ الْقِتَابِ مَا يُسَمُّونَهُ رؤوس سامانیہتا اور قدیم علماء جو ہیں وہ ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں وہ چیز جس کو سامانیہ ہیں الْأَوَّلُ الْغَرَزُ لِأَلَّا يَكُونَ طَلَبُهُ عَبَسًا پہلی بات ان میں وہ غرص تھی کہ اس علم کی غرص کیا ہے مقصد کیا ہے تاکہ طالب علم کی طلب عبس یعنی بیکار نہ ہو بھئی بیکار نہ ہو کہ مقصد کیا ہے یہ علم کس لیے اس کو مدون کیا گیا تاکہ اس کی طلب عبس نہ ہو بیکار نہ ہو اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے وَسَّانِ الْمَنْفَعَةُ اور دوسری چیز جو ہے اس علم کا نفع ہے اَيْمَا يَتَشَوَّقُ الْكُلُّ تَبْعَنْ یہ یا تو يَتَشَوَّقُ ہے اس صورت میں اِلَيْهِ یہاں پر محضوف نکال لیں گے مَا يَتَشَوَّقُ الْكُلُّ تَبْعَنْ وہ چیز کے مشتاق ہوتا ہے اس کی طرف اَلْكُلُّ اَيْكُلُّ وَاحِدٍ ہر شخص بھئی تابعاً تبعی طور پر علم کے فائدے بھئی جن کی طرف ہر شخص تبعی طور پر مائل ہوتا ہے ہر شخص چاہتا ہے یہ فائدہ حاصل کر لیں تو کہتے ہیں اَسَّانِ الْمَنْفَعَةُ علم کا فائدہ اَيْمَا يَتَشَوَّقُ الْكُلُّ تَبْعَنْ یعنی وہ چیز جس کی طرف مشتاق ہو جس کا شوق ہو الْكُلُّ ہر ایک کو تبعاً تبعی طور پر لِيَنْبَسِطَ فِي الطَّلَبِ وَيَتَحَمَّلَ الْمَشَقَّتَ تاکہ وہ خوش ہو اَنْبَسَطَ اَنْبَسِطَ کے معنی ہے خوش ہونا تاکہ لِيَنْبَسِطَ فِي الطَّلَبِ تاکہ وہ اس علم کی طلب میں خوش ہو کہ میں ایک قیمتی علم حاصل کر رہا ہوں میں ایک اہم علم حاصل کر رہا ہوں وَيَتَحَمَّلَ الْمَشَقَّتَ اور تاکہ وہ اس میں مشقت برداشت کرے جب اس علم کا فائدہ پیش نظر ہوگا تو طالب علم کیا کرے گا مشقت بھی برداشت کرے گا اور خوشی خوشی اس علم کو حاصل کرے گا کہ یہ بڑا عظیم اور قیمتی علم ہے اس سے مجھے یہ یہ فوائد حاصل ہوں گے تو دو چیزیں ذکر ہو گئیں پہلی چیز کیا غرض اس علم کی غرض تاکہ اس علم کی طلب بیکار نہ ہو اور دوسرا اس علم کا نفع اب آپ پریشان ہوں گے کہ غرض وہ مقصد جس کے لئے علم حاصل کیا جائے اور نفع یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہیں نہیں بھئی ان دونوں میں باریک فرق ہے علماء بیان کرتے ہیں بھئی دیکھئے شرح میں اس کو ذکر کریں گے بھئی دیکھئے شرح میں قولہو يذکرون اے فی صدر کتبہم یعنی مقدمہ اس کو ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے آغاز میں علا انہا من المقدمات او من المبادی اس بنا پر کہ یہ مقدمات میں سے ہے یہ آٹھ چیزیں مقدمات میں سے ہیں او من المبادی یا مبادی میں سے ہیں کس میں سے ہیں مقدمات میں سے ہیں یا مبادی میں سے ہیں بِالْمَعْنَ الْاَعَمِّ اور یہ مقدمات اور مبادی جو ہیں بِالْمَعْنَ الْاَعَمِّ یہ کیا ہیں بِالْمَعْنَ الْاَعَمِّ تو یہ مقدمات اور مبادی بِالْمَعْنَ الْاَعَمِّ ہیں بھئی بِالْمَعْنَ الْاَخَصْنَئِ اوپر بھئی مطن کے اندر مبادی کے بھی دو معنی بیان ہوئے اور مقدمات کے بھی دو معنی بیان ہوئے مبادی پہلا معنی بیان ہوا تھا کچھ وہ چیزیں جن پر یہ علم موقوف ہوتا ہے جو اس علم میں داخل ہوتے ہیں اور بعد میں پھر بتایا علامہ ابن خاجم نے مبادی کا اور معنی بیان کیا ہے بھئی انہوں نے اس مبادی کا اطلاق کیا ہے ابتدائی باتوں پر جو ابتدائی میں ذکر کر دی جائیں اور ہو سکتا ہے وہ علم میں داخل ہوں ہو سکتا ہے علم میں داخل نہ ہوں تو یہ جو علامہ ابن خاجم نے مبادی کا معنی کیا اور جس پر انہوں نے اس کا اطلاق کیا وہ مبادی عام ہیں کس کے مقابلے میں جو ماقبل میں مبادی ذکر ہوئے پہلے مبادی کیا تھے علم کے اندر داخل اور دوسرے عام ہیں ہو سکتا ہے داخل ہوں یا داخل نہ ہوں لیکن یہ رؤوس سمانیاں یہ تو علم میں داخل نہیں ہیں تو مبادی کا ایک معنی بھی اس پر صادق نہیں آتا نہ مبادی کا پہلا معنی کیونکہ یہ آٹھ چیزیں کیا ہیں علم میں داخل نہیں اور پہلے مبادی تو علم میں داخل ہوتے ہیں اور مبادی بمانے ثانی بھی ان پر صادق نہیں آتا کیونکہ وہ مبادی تو عام تھے ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں اس میں دونوں احتمال تھے لیکن یہ آٹھ تو قطعی طور پر علم سے خارج ہیں یہ آٹھ تو قطعی طور پر علم سے خارج ہیں اور تو مبادی بمانے ثانی بھی ان پر صادق نہیں آتا اور نیز مقدمات بھی دو معنی مقدمات کے گزرے تھے مقدمات کچھ مبادی تصدیقیہ تھے جن سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں معلوم ہو وہ علم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دوسرے مقدمات جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کیے وہ اس علم کی تعریف موضوع اور غرض و غایت تین چیزیں تھیں تین چیزیں تھیں اور وہ علم سے خارج ہیں وہ کیا ہیں تو پہلے جو مقدمات ذکر ہوئے وہ علم کے اندر داخل دوسرے جو مقدمات ذکر ہوئے اس میں صرف تین چیزیں ہیں اور وہ علم سے خارج اور یہ جو رؤوس سمانیہ ہیں یہ تو علم سے خارج ہیں تو پہلے جو مقدمات کا لفظ آیا وہ بھی اس پر صادق نہیں کیونکہ وہ تو علم میں داخل ہوتا ہے اور دوسرا معنی جو مقدمات کا ذکر کیا علامہ ابن حاجب نے وہ بھی ان پر صادق نہیں آتا کیونکہ اس میں تو صرف تین باتیں ذکر ہوتی ہیں اس علم کی تعریف موضوع اور غرض و غایت جبکہ اس میں تو آٹھ باتیں ذکر ہو رہی ہیں تو یہ نہ اس پر وہ مقدمات اسی خاص معنی کے ساتھ صادق آتا ہے اور نہ مبادی ان خاص معنی کے ساتھ جو اوپر دو دو معنی ذکر ہوئے تو یہ آٹھ چیزیں ہیں یہ مقدمات میں سے آپ بنا لیں یا مبادی میں سے اس کو قرار دے دیں لیکن یہ بالمعنی الاعم ہیں وہ اوپر والے معنی یہاں مراد نہیں ہوں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یعنی اپنی کتابوں کے آغاز میں اس بنا پر کہ یہ مقدمات یا مبادی میں سے ہیں بالمعنی الاعمی معنی اعم کے ساتھ یعنی یہ مقدمات میں سے بھی ہیں تو یہ مقدمات بالمعنی الاعم ہیں اوپر والے معنی خاص مراد نہیں اور اگر یہ مبادی میں سے شمار کر لیں تو بھی یہ بالمعنی الاعم ہے بھئی بالمعنی الاخص نہیں قولہ الغرز اعلم ان ما یترتب علی الفعلی اچھا اب آگے غرز اور منفعت کا فرق ذکر کرنے لگیں غرز اور منفعت کا فرق غرز کسے کہیں گے نفع کسے کہیں گے بظاہر تو ہمیں ایک ہی جیسے لگتے ہیں جو غرز ہے وہی کیا ہے اس علم کا نفع ہے یاد رکھو غرز وہ مقصد جس کے خاطر کوئی کام کیا جائے یعنی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے جو آگے نتیجہ آئے گا جس کی خاطر اس فعل کو کیا جا رہا ہے اس کو غرز کہتے ہیں اور کام ہو جانے کے بعد وہی نتیجہ منفعت اور فائدہ اور غایت کہلائے گا بھئی تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو فاعل اس فعل کو کرنے والا جو ہے وہ اس نتیجہ کو ذہن میں رکھتا ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا تو وہ اس کام کی غرز کہلاتی ہے اور یہی غرز اور یہی نتیجہ جب کام ہو جائے اور حاصل ہو جائے تو اس کو منفعت اور غایت کہتے ہیں اس کو منفعت اور غایت کہتے ہیں بلکہ منفیت اور غایت عام ہے بھئی ایک فیل آپ کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ اس فیل کے غرص ہے اور اس فیل کے ہو جانے کے بعد وہی فائدہ بھئی وہی فائدہ ہو سکتا ہے حاصل ہو ہو سکتا ہے حاصل نہ ہو تو اگر وہ فائدہ حاصل ہو جائے تو اب اس کو فائدہ کہیں گے غایہ کہیں گے اور نیس فائدہ صرف وہی نہیں ہو سکتا فوائد اور بھی ہو سکتے ہیں جیسے مثلا آپ چار پائی بناتے ہیں چار پائی کس لیے بناتے ہیں لیٹنے کے لیے آرام کرنے کے لیے لیکن کیا چار پائی پر آرام کرنے ہی کا کام لیا جاتا ہے چار پائی سے یا چار پائی پر بیٹھتے بھی ہیں آپ چار پائی پر بیٹھتے بھی ہیں چار پائی پر کبھی سامان وغیرہ بھی رکھ لیا جاتا ہے تو فوائد زیادہ ہو سکتے ہیں البتہ فرق یہ ہے ایک ہے فائدہ ایک ہے غرض وہ مقصد جو علت ہو سبب ہو کسی کام کے کرنے کا وہ اس کے غرص کہلاتا ہے اور جو نتیجہ اس فیل کے ہونے کے بعد مرتب ہو اس کو اس چیز کا فائدہ کہتے ہیں یاد رکھو فیل اختیاری کا صدور فائل سے کسی فائدے کے تصور کے بغیر نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی فائدہ ذہن میں رکھ کر کوئی شخص کسی فیل کو کرتا ہے تو یہ فائدہ بائی لحاظ کے سبب بنا اس فیل کے کرنے کا اس کو غرص کہتے ہیں اور فیل کے ہونے کے بعد فیل کے ہونے کے بعد یہی چیز جب اس فیل پر مرتب ہو یہ فائدہ اس فیل سے حاصل ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ حاصل ہو تو ان سب کو فوائد اور منفعتیں اور غائیات کہتے ہیں تو آسان لفظوں میں یوں کہو یہ جو غرص ہوتی ہے یہ کام کی علت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے وہ کام کیا جاتا ہے اور فائدہ جو ہے وہ عام ہے ہو سکتا ہے جس مقصد کیلئے فیل کیا گیا تھا وہ ہی اس کا فائدہ ہو اور ہو سکتا ہے اس کے فوائد اور بھی زیادہ ہوں اور نیس کسی فیل کے بعد جس مقصد کیلئے وہ کام کیا جائے اس کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہے فرق سمجھ میں آیا؟ آپ کو علم حاصل کرنے لگے آپ کا جو مقصد ہے وہ علم حاصل کرنے سے پہلے اس کو غرص کہیں گے علم حاصل کرنے سے پہلے وہ کیا کہلائے گا؟ غرص اور علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ آپ کو حاصل ہوگا تو وہی نتیجہ اب غایت اور فائدہ کہلائے گا اچھا دیکھئے بھئی جی یہاں علت غائی کا تذکرہ آیا بھئی جی پہلے یہ کچھ دو تین چیزیں لکھ لیجئے بھئی یہ آپ کو ہر جگہ کام آئیں گی بھئی لکھئے بھئی فلاسفہ لکھتے ہیں فلاسفہ لکھتے ہیں کہ ہر مصنوع شے مصنوع صاد کے ساتھ ہے کہ ہر مصنوع شے مصنوع کا معنی جانتے ہو بھئی وہ چیز جس کے بنانے میں انسانی عمل کا دخل ہو بھئی چار پائیاں بناتے ہیں خود بخود ہوتی ہے یا آپ کو بنانی پڑتی ہے بنانی پڑتی ہے تو جس چیز کے تیار کرنے میں انسانی عمل دخل ہو اس کو مصنوع کہتے ہیں یعنی اس کو بنایا گیا ہے سنعہ کا کیا معنی بنانا مصنوع جس کو بنایا ہے اور انسان نے بھئی تو فلاسفہ لکھتے ہیں کہ ہر مصنوع شے کے لیے چار علتوں کا وجود لازم ہے چار علتوں کا وجود لازم ہے نمبر ایک علت مادی دال مشدد ہے یہ الگ عنوان دیں نمبر ایک علت مادی علت مادی یعنی یعنی ما بھی ما بھی اششیع اششیع بالقووطی گولتا ہے آخر میں بالقووطی لکھ لیا ما بھی شیع بالقووطی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وہ چیز جس کے ذریعے کوئی شیع بالقووطی جیسے مٹی گھڑے کے لیے جیسے مٹی گھڑے کے لیے بات سمجھ میں آرہی ہے ما بھی شیع بالقووطی وہ چیز جس کے ذریعے کوئی شیع بالقووطی بھی یہ مٹی ہے تو یہ گھڑا بنے گا مٹی نہیں تو گھڑا بھی نہیں بن سکتا تو علت مادی سے یوں کہ ایک چیز کا مٹیریل جس سے وہ چیز تیار ہوتی ہے وہ چیز ہے تو وہ چیز اسے بن سکتی اگر وہ مٹیریل ہی نہیں تو وہ چیز ہی نہیں بن سکتی یہ جو مٹیریل ہوتا ہے اس کے ذریعے کوئی شیع بالقووہ ہوتی ہے یعنی اس کے ذریعے آپ وہ چیز بنا سکتے ہیں اگر یہ ہوگی تو وہ چیز بھی بن سکے گی ورنہ نہیں بھئی تو علت مادی کو کیا کہتے ہیں یہ عربی الفاظ میں لکھوا رہا ہوں یہ آپ نے یاد کرنے ہے بھئی یہ آپ کو کام آئیں گے ہر جگہ اور آسان لفظ آسان نمبر دو علت سوری سواد کے ساتھ ہے نمبر دو علت سوری سواد و رایا سوری یہ سورت سے ہے بھئی سورت سے ما بھی الشیع ما بھی الشیع بالفعل بالفعل لکھ لیا ما بھی الشیع بالفعل یعنی وہ شکل سورت یعنی وہ شکل سورت جس سے بالفعل کوئی شئے متحقق ہوتی ہے جس سے بالفعل کوئی شیع متحقق ہوتی ہے لکھ لیا دیکھو یہ جو سورت ہے ما بھی الشیع بالفعل جس کے در کوئی شیع بالفعل ہوتی ہے یعنی وہ اس کی سورت ہے گلاس ہے گلاس کی سورت ہے تو گلاس کا وجود ہے گلاس کی سورت نہیں تو گلاس کا وجود بھی نہیں ہے تو یہ سورت جو ہے اس کو علت سوری کہتے ہیں اس کے در کوئی شیع بالفعل ہوتی ہے نمبر تین ہے علت فاعلی علت فاعلی مابی ہی وجود الشیع مابی ہی وجود الشیع فی الواقع فی الواقع والخارج فی الواقع والخارج یعنی وہ سانع یعنی وہ سانع ساد کے ساتھ ہے سانع جو کسی شیع کو خارج میں وجود دے جو کسی شیع کو خارج میں وجود دے نمبر چار ہے علت غائی بھئی غائی ی علت غائی بھئی ما لی اجل ہی ما لی اجل ہی سونع الشیع سونع ساد سے ہے ما لی اجل ہی سونع الشیع یعنی وہ مقصد یعنی وہ مقصد جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے جیسے گھڑے میں پانی جمع کرنا اور محفوظ رکھنا جیسے گھڑے میں پانی جمع کرنا اور محفوظ رکھنا لکھ لیا بحث مکمل ہوئی اس کو سمجھ لیں فلاسفہ فرماتے ہیں کہ ہر مصنوعی شیع یعنی جس کے بنانے میں انسان کا عمل دخل ہو اس کے لیے چار علتوں کا ہونا ضروری ہے ایک علت مادی ہے ایک علت سوری ہے ایک علت فائلی ہے اور ایک علت غائی ہے علت غائی علت مادی وہ مادہ جسے وہ چیز تیار کی جائے ما بحث شیع بالقووہ جس کی وجہ سے شیع بالقووہ ہوتی ہے وہ میٹیریل ہے تو وہ چیز بن سکے گی ورنہ نہیں بن سکتی جیسے مٹی ہے گھڑے کے لیے گھڑا کس تیار کیا جاتا ہے دوسری چیز ہے علت سوری بھئی جس کی کوئی شیع بالفعل ہوتی ہے جیسے گھڑے کی صورت گھڑے کی یہ صورت ہے تو گھڑا ہے گھڑے کی صورت نہیں تو گھڑا بھی نہیں ہے بھئی تو یہ کوئی شیع بالفعل ہوتی ہے اور تیسری ہے علت فاعلی بھئی علت فاعلی علت فاعلی وہ ہے کہ جس پر موقوف ہے اس شئے کا وجود خارجی کیا تعریف کی ما بیہی وجود الشئی فی الواقعی والخارجی جس کی وجہ سے کسی شئے کا وجود ہوتا ہے واقعی میں اور خارج میں یعنی اس کا وہ بنانے والا جیسے گھڑے کو بنانے والا ہے کمہار بھئی تو کمہار جو ہے وہ اس گھڑے کے لیے اس مٹکے کے لیے وہ علت فاعلی ہے اور چوتھی چیز ہے علت غائی بھئی علت غائی وہ مقصد جس کے لیے اس چیز کو بنایا جائے بھئی مالی اجلی سنی عشیعو جس کی وجہ سے شئے کو بنایا جائے جیسے گھڑا بنایا گیا مقصد کیا تھا گھڑا کس لیے بنایا جاتا ہے پانی کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے تو یہ چار علتیں ہر مصنوعی چیز میں ضروری ہیں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں اس میں چاروں علتیں ضرور ہوں گی کوئی نہ کوئی اس کا میٹیریل ہوگا کوئی اس کی صورت ہوگی کوئی اس کو بنانے والا ہوگا اور کوئی اس کے بنانے کا مقصد ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں اعلن تو جان لے انما یترتب علی الفعلی کہ وہ چیز جو مرتب ہوتی ہے فعل پر وہ چیز جو کسی فعل پر مرتب ہوتی ہے یعنی جو نتیجے میں خاصل ہوتی ہے اگر وہ باعث تھی یعنی ابھارنے والی تھی فعل کو علی صدور ذالک الفعلی اس فعل کے صادر ہونے پر من ہو فعل سے اپنے سے اگر وہ جو فعل پر مرتب ہوتا ہے یعنی وہ نتیجہ نتیجہ اعلن انما یترتب علی الفعلی جان لے تو کہ وہ نتیجہ جو مرتب ہوتا ہے فعل پر انکان اباعثاً لی الفعلی اگر وہ نتیجہ فعل کو ابھارنے والا تھا کس بات پر علی صدور ذالک الفعل من ہو اس بات پر کہ اس فعل کا صدور ہو فعل سے من ہو کی ضمیر کس کو راجے فعل کو کہ فعل سے اس کا فعل کا صدور ہو فعل اس فعل کو کرے تو یسما غرزاً وعلتاً غائیتاً تو اس کو غرز اور علت غائی کہتے ہیں معلوم ہوا غرز جو ہے وہ علت غائی ہوتی ہے غرز کیا ہوتی ہے علت غائی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ کام کیا جاتا ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یسما فائدتاً ومنفعتاً وغایتاً اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کو فائدہ منفعت اور غایہ کہتے ہیں فائدہ بھی اس کا نام منفعت بھی اس کا نام اور غایہ بھی تو فرق سمجھ میں آیا ایک ہے غرز اور ایک ہے فائدہ منفعت اور غایہ وہی نتیجہ جو اس فعل کا باعث بنے تو اس کو کیا کہیں گے وہی مقصد جو فعل کو شروع کرنے سے پہلے فائل کو ابھارنے والا ہے کہ یہ کام کرو یہ چیز بناو تو آگے اس کا یہ فائدہ ہوگا تو وہ علت ہے تو اس کو کیا کہیں گے غرز اور فعل کے ہونے کے بعد اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ کیا ہے تو وہی نتیجہ یوں کو وہی نتیجہ فعل کو شروع کرنے سے پہلے کیا ہوا غرز اور فعل کے ہو جانے کے بعد جب وہ فائدہ حاصل ہوا تو وہ کیا ہے غایہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِلَّا يُسَمَّا فائدتا ومنفعتا وغایتا اور اگر احسان نہ ہو یعنی وہ نتیجہ جو تھا وہ فائل کو اس کام پر ابھارنے والا نہیں تھا تو اس کو فائدہ منفع اور غایہ کہتے ہیں وَقَالُوا اور فلاسفہ اور مناطقہ کہتے ہیں افعال اللہ تعالی لا يُعلل بالاغراز کہ اللہ تعالی کے افعال جو ہیں معلل بالاغراز نہیں ہوتے یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کتاب کے آغاز میں کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراز نہیں ہوتے یاد رکھو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غرض کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جیسے ابھی اوپر بتایا کہ فلاسفہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر مصنوعی چیز میں چار علتوں کا ہونا ضروری ان میں سے ایک کیا ہے علت غائی بھئی علت غائی یعنی اس کام پر جو چیز اُبھارنے والی ہے جو مقصد اس کام پر آمادہ کرنے والا ہے تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے انسان چار پائی بناتا ہے تو مقصد کیا ہے اس پر لیٹنا میز بناتا ہے تو اس پر مقصد ہوگا کوئی چیزیں رکھنا کرسی بناتا ہے تو اس پر مقصد ہے بیٹھنا گاڑی بناتا ہے تو اس کا مقصد ہے سفر کرنا تو انسان کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے چنانچہ آپ سے کوئی پوچھے بھئی یہ چار پائی کیوں بنائی یا یہ چار پائی آپ نے کیوں خریدی تو آپ کہیں گے کہ آرام کرنے کے لیے دیکھا آپ کے اس چار پائی کے خریدنے میں کوئی غرص تھی آپ سے کوئی کہتا ہے آپ نے یہ گاڑی کیوں خریدی آپ کہتے ہیں بھئی مجھے سفر کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے میں نے خریدی تو یہ جو ہمارے جو افعال ہوتے ہیں یہ معلل بالاغراز ہوتے ہیں یعنی غرص کے ساتھ اس کی علت بیان کی جاتی ہے عللہ یعلل تعلیل کا معنی ہے علت بیان کرنا تو ہمارے جو افعال ہیں معلل بالاغراز ہیں یعنی مختلف مقاصد کے ساتھ ان کی علت بیان کی جاتی ہے آپ سے پوچھا مثلا آپ بازار کیوں گئے تھے آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کچھ سامان خریدنا تھا بھئی آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا تو آپ اس کے کوئی مقصد اور کوئی غرص بیان کرتے ہیں اور یہ مقصد اور غرص ہونا یہ محتاج ہونے کی علامت ہے معلوم ہوا آپ محتاج تھے چارپائی کے معلوم ہوا آپ محتاج ہیں سفر کے لئے گاڑی کے معلوم ہوا آپ چیزیں لینے کے لئے بازار جانے کے محتاج ہیں تو یہ غرص کیا ہے محتاج ہونے کی علامت ہے چنانچہ اسی لئے مناطقہ اور فلاسفہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراز نہیں اللہ کے افعال کیونکہ معلل بالاغراز ہونا یہ محتاج ہونے کی علامت ہے آپ سے کاموں کی غرص پوچھی جائے اور آپ یہ علتیں بیان کریں کہ اس لئے میں نے یہ کام کیا اس لئے یہ کام کیا معلوم ہوا اس میں آپ کا یہ مقصد تھا اور آپ اس چیز کے محتاج تھے تو معلل بالاغراز ہونا کس چیز کے علامت ہے محتاج ہونے کی اور اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں تو پھر بھئی اللہ چیزیں تو بناتے ہیں اللہ نے کائنات بنا انسانوں کو پیدا کیا تو اب وہ آپ کو فرق سمجھانے لگیں ایک ہے غرص ایک ہے فائدہ اللہ نے جو کچھ کیا اللہ ان میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں تھے ہاں اللہ کے افعال میں بے انتہا منافع ہوتے ہیں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو دیکھا غرص نہیں لیکن منافع ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو دیکھو اللہ نے کائنات بنائی ان نظام بنایا اور ان میں سے ہر ہر چیز کے بے انتہا منافع ہیں انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود ابھی تک ان چیزوں کے فوائد شمار نہیں کر سکا چند ایک کے بھی پوری طرح شمار نہیں کر سکا تو کہتے ہیں وَقَالُوا علماء فرماتے ہیں افعال اللہ تعالی لا يعلل بالاغراز اللہ تعالی کے افعال جو ہیں وہ معلل بالاغراز نہیں ہوتے وَإِنِ اشتَمَلَتْ عَلَى غَايَاتٍ وَمَنَا فِعَلَا اگرچہ وہ مشتمل ہوتے ہیں ایسے غایات اور ایسے نفعوں پر لا تحصہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا فَكَأَنَّ مَقْصُودَ الْمُسَنِّفِ اَنَّ الْقُدَمَاءَ تو گویا کہ مصنف کی مقصود یہ ہے کہ اَنَّ الْقُدَمَاءَ کے قُدَمَاء جو ہیں یعنی قدیم علماء قَانُوا يَذْكُرُونَ فِي صَدْرِ كُتُبِهِمْ وہ ذکر کیا کرتے تھے اپنی کتابوں کے آغاز میں مَا کَانَ سَبَبًا حَامِلًا عَلَى تَدْوِينِ الْمُدَوِّنِ الْاَوَّلِ لِحَازَ الْعِلْمِ وہ جو سبب تھا حَامِلًا اُبھارنے والا عَلَى تَدْوِينِ الْمُدَوِّنِ الْاَوَّلِ لِحَازَ الْعِلْمِ جو اُبھارنے والا تھا مدَوِّنِ اَوَلْ کی تَدْوِين مدوِّن پہلی مرتبہ اس فن کی تدوین کرنے والا اس فن کو جمع کرنے والا کتابی صورت دینے والا کہ مَا کَانَ سَبَبًا حَامِلًا وہ جو سبب تھا اُبھارنے والا تھا عَلَى تَدْوِينِ الْمُدَوِّنِ الْاَوَّلِ وہ جو اس فن کا مدوِّنِ اَوَّل تھا اس کی تدوین کا لحاظ العلم اس علم کیلئے مدوین اول نے جو اس علم کی تدوین کی اس کا سبب اور باعث کیا تھا مدوین اول نے جس نے سب سے پہلے علم منطق کی بنیاد رکھی اس کا سبب کیا تھا کس چیز نے اس کو اس پر ابھارا کہ وہ اس علم کی بنیاد رکھے اس کی تدوین کرے اس کو کتابی صورت دے بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں فَكَأَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْقُدَمَاءَ كَانُوا يَذْكُرُونَ فِي صَدْرِ كُتُبِهِمْ مَا كَانَ سَبَبًا حَامِلًا عَلَىٰ تَدْوِينِ الْمُدَوِّنِ الْاَوَّلِ لِحَاظَ الْعِلْمِ تو گویا کہ مصنف کا مقصود یہ ہے کہ قدیم علماء جو ہیں وہ ذکر کیا کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں وہ چیز جو سبب تھا اُبھارنے والا تھا مدون اول کو اس علم کی تدوین پر سُمَّ يُعَقِبُونَهُ بِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِمِ مِمْ مَنْفَعَةٍ وَمَسْلِحَةٍ يَمِيلُ إِلَيْهَا عُمُومُ التَّبَائِعِ اِنکَانَتْ لِحَاظَ الْعِلْمِ مَنْفَعَةٌ وَمَسْلِحَةٌ سِوَالْغَرَزِ الْبَاعِسِ لِلْوَاضِعِ الْاوَّلِ یہاں سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو غرز اور نفع غرز جس نے پہلی مرتبہ ایک علم کی تدوین کی اس کا کوئی مقصد تھا کوئی غرز تھی اور بعد والوں کے لیے وہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں ان کے منافع کی وجہ سے کس کی وجہ سے؟ منافع کی وجہ سے واضع اول کے لیے اس علم پر اُبھارنے والی اس کی تدوین پر کوئی چیز باعث بننے والی تھی وہ تھی غرز اور بعد والوں کے لیے کیا ہے؟ اس علم کے منافع ہیں وہ ان منافع کی وجہ سے علم کی تحصیل کرتے ہیں مثلا آپ علمیں نہ سیکھتے ہیں تو ایک علم کی غرز اولی تھی کہ واضع نے اس فن کو کیوں وضع کیا اس کا مقصد کیا تھا اور پھر اس کے منافع ہیں تو بعد والے جتنے آئے وہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں اس علم کے منافع کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں پھر اس کے پیچھے وہ لاتے تھے یعنی وہ سبب جس نے مدون اول کو اس علم کی تدوین پر ابحارا تھا پھر اس کے پیچھے وہ لاتے تھے تو پہلے یہ ذکر کرتے تھے کہ اس مدون اول نے کیوں اس علم کی تدوین کی کیوں اس کو جمع کیا وہ سبب کیا تھا کس چیز نے اس کو اس بات پر ابحارا اور اس کے پیچھے پھر یہ بتاتے تھے کہ اس علم کے فائدے کیا ہیں جس کی طرف طبیعتیں مائل ہوں تاکہ طلباء علماء اس کی طرف رجوع کریں اس کو سیکھیں بھئی ثُمَّ يُعَقِبُونَهُ پھر اس کے پیچھے وہ لاتے تھے بِمَا ایسی چیز کو يَشْتَمِلُوا عَلَيْهِ جُو اس پر مشتمل تھی مِن مَنْفِعَةٍ وَمَسْلِحَةٍ یعنی ایسا نفع اور ایسی مسلحت يَمِيلُ إِلَيْهَ عُمُومُ التَّبَائِعِ جس کی طرف مائل ہوتی ہیں عام طبیعتیں یعنی ایسا نفع جس کی طرف عام لوگوں کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں مثلا آپ نح کا نفع پڑھتے ہیں کہ ہم علم نح کو سیکھ لیں گے تو ہم عربی عبارت اچھی طرح پڑھ سکیں گے نیس ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا تو یہ دیکھو یہ اس علم کے منافع ہیں جس کی طرف عام لوگوں کی عام طلبہ کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں اور اس کا شوق پیدا ہوتا ہے يَمِيلُ إِلَيْهَ عُمُومُ التَّبَائِعِ جن کی طرف عام طبیعتیں مائل ہوتی ہیں اِنْ قَانَتْ لِحَاظَ الْعِلْمِ مَنْفِعَةٌ وَمَسْلِحَةٌ اگر اس علم کے کوئی نفع اور اس کی کوئی مسلحت یعنی بھلائی ہو سوال غرض الباعث لِلوازعِ الْاولِ علاوہ اس غرض کے جو باعث جو ابھارنے والی تھی واضعِ اول کو واضعِ اول کو جس غرض اور جس مقصد نے ابھارا تھا اس کے علاوہ بھی اس علم کے اگر کوئی منافع ہوں گے تو لوگوں کی طبیعتیں اس کی طرح مائل ہوں گی اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے سیکھیں گے وَقَدْ عَرَفْتَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ أَنَّ الْغَرَزَ مِنْ عِلْمِ الْمَنْطِقِ اور تحقیق یہ بات آپ جان چکے ہیں کتاب کے آغاز میں کہ علم منطق کی غرض جو ہے حفاظت ہے کہ نظر و فکر میں انسان غلطی سے محفوظ رہے فَتَذَكْر تو اس کو آپ یاد رکھنا بھئے اس بات کو یاد رکھنا ہر علم کے اندر آٹھ چیزیں ذکر کیا کرتے تھے قدمہ اور ماتن نے بھی کیا کیا کتاب کے آغاز میں اس علم کی غرض ذکر کر دی اور یہ فائدہ بھی اس کا یہی ہے بھئی اب آئیے مطن پر وَسَّالِسُ تَسْمِعَةُ اور تیسری چیز جو ہے تسمیہ ہے وَهِيَ عُنُوَانُ الْعِلْمِ اور یہ اس علم کا عنوان ہے لِيَكُونَ عِندَهُ اجْمَالُ مَا يُفَصِّلُهُ تاکہ اس طالب علم کے پاس اجْمَال ہو ما اس چیز کا يُفَصِّلُهُ جس کی وہ علم تفصیل بیان کرتا ہے تاکہ طالب علم کے پاس وہ علم جس چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے اس کا اجْمَالِ علم ہو ایک ہوتا ہے اجْمَال ایک ہے تفصیل اجْمَال اور تفصیل ایک دوسرے کے مخالف ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس چار آدمی آئے دیکھا میں نے اجْمَالی طور پر ذکر کر دیا کچھ آپ کو پتا چلا کون کون آئے تھے نہیں ہاں اتنا پتا چل گیا کہ چار آدمی آئے تھے اور اس کے بجائے میں یوں کہتا ہوں میرے پاس زید عمر بکر اور خالد آئے تھے یہ ہے تفصیل بھئی ایک ایک فرد کا بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تو اجْمَال میں تفصیل نہیں ہوتی یعنی اس میں ایک ایک فرد ایک ایک چیز کا ذکر نہیں ہوتا اس میں اجْمَالاً ساروں کو اکٹھا ذکر کر دیا جاتا ہے اور تفصیل کے اندر پھر ایک ایک فرد کے بارے میں آئے تھے یہ کیا ہے اجْمَال اور میرے پاس زید عمر بکر اور خالد آئے تھے یہ کیا ہے تفصیل تو علم کا نام جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ کو اجْمَالی طور پر پتا چل جائے گا یعنی یوں کو وجہ تسمیہ آپ کو بتائیں گے علم کے نام سے مراد وجہ تسمیہ ہے کیا مراد ہے کہ اس علم کو یہ نام کیوں دیا گیا اس علم کو یہ نام کیوں دیا گیا منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں صرف منطق میں نے کہا تو کیا آپ کو پتا چلا اس علم میں کیا باتیں آئیں گی نہیں لیکن جب میں آپ کو منطق کی وجہ تسمیہ بتاؤں گا منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اندازہ ہوگا اچھا معلوم ہو اس علم کی یہ نام اس لیے دیا گیا معلوم ہو اس علم میں اس طرح کی باتیں آئیں گی تو صرف نام سے نہیں پتا چلتا کہ اس علم میں کیا ہے آپ کو شارح بتائیں گے نام سے اشارہ ہے وجہ تسمیہ کی طرف کہ یہ نام کیوں دیا گیا اس کو منطق کیوں کہتے ہیں صرف منطق بتاؤ پھر طالب علم کو کچھ پتا نہیں لیکن یہ منطق کیوں کہتے ہیں اب یہ وجہ جب بتاؤ گی تفصیل آ جائے گی تو وہاں اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کس قسم کے مسائل آنے والے ہیں تو تسمیہ سے نام مراد ہے یا وجہ تسمیہ مراد ہے وجہ تسمیہ مراد ہے جیسے دیکھو ایک مضمون ہے ایک لمبا مضمون ہوتا ہے اس کے عنوان سے آپ کو مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی کتاب ہوتی ہے کتاب کے نام سے آپ کو کتاب کے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کیا بحثیں ہیں ان کا اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ کو علم کے نام کا پتا ہوگا اور یہ پتا ہوگا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا تو اس علم کی ابحاث بھی اجمالی طور پر آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو کہتے ہیں وسال اسو تسمیہ تو اور تیسری چیز تسمیہ ہے وہی عنوان العلمی اور یہ اس علم کا عنوان ہے لِيَكُونَ عِنْدَهُ تاکہ اس علم کو سیکھنے والے کے پاس اجمال ما يفصله اجمال ہو ما اس چیز کا يفصله جس کی وہ علم تفصیل بیان کرتا ہے یعنی اس علم میں جس چیز کی تفصیل ہے اس کا اجمالی علم ہو طالب علم کے پاس اب آئیے شرعہ پر قَوْلُهُ وَسَّالِسُ تَسْمِعَتُ اَتَسْمِعَتُ الْعَلَامَتُ میری کتاب میں یوں ہے لیکن درست عبارت یوں ہے جو اور نسخوں میں ہے اَسِّمَتُ الْعَلَامَتُ اَسِّمَتُ الْ تو یہ جو دوسرا تسمیہ ہے شرعہ میں یہاں اَسِّمَتُ ہونا چاہیے اَسِّمَتُ الْعَلَامَتُ کہتے ہیں سیما جو ہے علامت کو کہتے ہیں سیمَتُ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں علامت وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں آپ نحر میں پڑ چکے ہیں کہ یہ کس سے اخذ کیا گیا ہے وِسْمُن سے یا سِمْمُن سے اور وِسْمُن کیوں ہے کیونکہ وِسْمُن کا معنی ہے علامت تو اسی سے کیا ہے سِمَتُ وَعَدَ يَعِدُ مستر کیا ہے عِدَتُ عِدَتُن ہے تو یہاں بھی وِسْمُن سے کیا بن گیا سِمَتُن بھئی سِمَتُن تو اَسِّمَتُ الْعَلَامَتُ سیما جو ہے علامت کے معنی ہے تو جیسے نام جو ہے ایک چیز پر علامت ہوتی ہے اس چیز کی خبر دے دیتا ہے تو کہتے ہیں اَسِّمَتُ الْعَلَامَتُ سِمَتُ جو ہے علامت کو کہتے ہیں سِمَتُ ان کا لفظ کہاں سے آیا بات سمجھ میں آگئی یہ وِسْمُن سے ہے اور اسی سے یہ تسمیہ بھی ہے تو کہتے ہیں یہ علامت کو کہتے ہیں وَقَأَنَّ الْمَقْصُودَ هَا هُنَ الْإِشَارَةُ الْاوَجْهِ تَسْمِيَةِ الْعِلْمِ اور گویا کے مقصود جو ہے یہاں پر وہ اشارہ کرنا ہے علم کی وجہ تسمیہ کی طرف کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے اِنَّمَا سُمِّيَ الْمَنْتِقُ مَنْتِقًا لِأَنَّ الْمَنْتِقَ يُطْلَقُ عَلَى النُطْقِ الظَّاہِرِي جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ منطق کو منطق کہتے ہیں اس لئے کیونکہ منطق جو ہے يُطْلَقُ عَلَى النُطْقِ الظَّاہِرِي اس کا اطلاق ہوتا ہے نُطْقِ زاہری پر نُطْقِ زاہری یعنی ظاہری بولنا زبان سے گفتگو کرنا اس کو بھی نُطْقِ کہتے ہیں دیکھئے نُطْقِ زاہری اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی یہ بولا جاتا ہے نُطْقِ زاہری پر بھئی نُطْقِ زاہری کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ تَقَلُّم وہ تَقَلُّم ہے زبان سے بولنا وَالْبَاطِنِي اور اس کا اطلاق نُطْقِ بَاطِنی پر بھی ہوتا ہے بھئی وہ کیا چیز کہتے ہیں وَهُوَ اِدْرَاقُ الْكُلِّيَاتِ اور وہ کلیات کا ادراق ہے نُطْقِ کا معنی زبان سے بولنا بھی اور نُطْقِ کا معنی ادراقِ کلیات بھی بھئی وَهَادَ الْعِلْمُ يُقَوِّ الْأَوَّلَ اور یہ علم جو ہے پہلی چیز کو قوت دیتا ہے یعنی تقلمِ زاہری میں بھی قوت دیتا ہے جس طرح مضبوط کلام جو ہے اور مدلل کلام منطقی کر سکتا ہے غیر منطقی نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَهَادَ الْعِلْمُ يُقَوِّ الْأَوَّلَ اور یہ علم جو ہے قوت دیتا ہے پہلی چیز کو یعنی نُطْقِ زاہری کو بھی وَيَسْلُقُ بِالثَّانِي مَسْلَقَ السَّدَادِ اور چلاتا ہے دوسرے میں مَسْلَقَ السَّدَادِ سیدھے راستے پر مَسْلَقَ سَلَقَ يَسْلُقُ سُلُقُ کا معنی ہے چلنا اور نیز یاد رکھنا اسی کا معنی چلانا بھی چلنا بھی چلنا ہے خود چلنا یعنی خود چلنا اور اسی کا معنی چلانا بھی یعنی دوسرے کو چلانا اور مَسْلَقِ چلنے کی جگہ اور سَدَاد کا معنی ہے سیدھا درست صحیح بھئی جو غلط نہ ہو یاد رکھو یہ بات میں پہلی بھی بیان کر چکا کہ سلوک کا معنی یہ عام ظاہری راستے پر چلنا نہیں ہے بلکہ عملی راستے پر چلنا ہے کس پر چلنا ہے عملی راستے پر چلنا ہے آپ کو ایک شخص نے راستہ دکھایا بھئی یہ راستہ فلان طرف جاتا ہے آپ اس راستے پر چل پڑے یہ سلوک نہیں ہے بلکہ سلوک یہ ہے کہ آپ کو کوئی عمل کا طریقہ بتلائے مثلاً استاد آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ ان ان چیزوں پر عمل کرو تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو اب یہ آپ استاد کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یہ ہے سلوک بھئی دیکھا آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تو اس کو سلوک کہتے ہیں تو مسلک وہ عملی راستہ بھئی تو کہتے ہیں وَيَسْلُكُ بِسْثَانِي مَسْلَقَ السَّدَادِي تو یہ سلوکو کا یہاں متعدی والا ترجمہ کریں گے وَيَسْلُكُ اور یہ چلاتا ہے بِسْثَانِي دوسرے معنی میں بھی مَسْلَقَ السَّدَادِي سیدھے راستے پر یہ علم منطق جو ہے یہ نتقِ ظاہری میں بھی فائدہ دیتا ہے اور نتقِ باطنی میں بھی فائدہ دیتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے جب غلطی سے بچے گا تو سیدھے راستے پر چلے گا تو يَسْلُكُ پڑھیں اس کو يَسْلُكُ بِسْثَانِي اور چاہے تو اس کو آپ بابی فعال سے بھی پڑھ سکتے ہیں اَسْلَكَ يُسْلِكُ اسلاق کا معنی ہے دوسرے کو سیدھے راستے پر چلانا تو چاہے آپ يَسْلُكُ پڑھ لیں چاہے آپ يَسْلُكُ پڑھ لیں معنی دونوں کا وہی ہے بھئی چلانا میں نے بتایا اس کا معنی چلنا بھی اور چلانا بھی یہاں چلانا ہے تو کہتے ہیں وَيَسْلُكُ بِسْثَانِي مَسْلَكَ السَّدَادِ اور یہ دوسرے میں بھی چلاتا ہے یہ یوں کو دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی یہ چلاتا ہے مَسْلَكَ السَّدَادِ سیدھے راستے پر فَشْتُقَ لَحُسْمٌ مِنَ النُّتْقِ میری کتاب میں مِنَ الْمَنْتِقِ یہ کتابت کی غلطی ہے مِنَ النُّتْقِ ہونا چاہیے فَشْتُقَ لَحُسْمٌ مِنَ النُّتْقِ پس اس کے لیے ایک اسم مشتقل کیا گیا یعنی اسم بنایا گیا مِنَ النُّتْقِ کس سے؟ نُّتْق بھئے منطق کا لفظ نُّتْق سے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ نُّتْقِ ظاہری میں بھی فائدہ دیتا ہے اور نُّتْقِ باطنی میں بھی فَشْتُقَ لَحُسْمٌ مِنَ النُّتْقِ تو اس کے لیے اشتقا کیا گیا ایک اسم کا نُّتْق سے فَالْمَنْتِقُ اِمَّا مَسْتَرٌ مِیْمِيٌ پس منطق یا تو مسترِ مِیمی ہے یعنی جس کے شروع میں مِیم ہے بِمَعْنَ النُّتْقِ اور یہ کس معنی میں ہے نُّتْق مستر ہے نا نُّتْق بھی مستر اور منطق بھی مستر تو کہتے ہیں فَالْمَنْتِقُ اِمَّا مَسْتَرٌ مِیمیٌ بِمَعْنَ النُّتْقِ تو منطق یا تو مسترِ مِیمی ہے نُّتْق کے معنی میں اُطْلِقَ عَلَى الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ مُبَالَغَةً فِي مَدْخَلِيَّتِهِ فِي تَقْمِيلِ الْمَنْتِقِ بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ مستر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا زیدن عدلن اس کتاب کے شروع میں بحث آئی تھی تو زیدن عدلن عدل تو مستر ہے اور مستر تو وصف ہے اور وصف کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا زیدن عدلن زید ہے ذات اور عدل کیا ہے وصف ہے صفت ہے صفت کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ عدل بمانے عادل کے لینا پڑے گا یعنی اس میں فائل کے معنی میں ہے تو زیدن عدلن زیدن عادلن زید عدل کرنے والا ہے جبکہ علماء محققین فرماتے ہیں کہ عدل کو عادل کے معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ عدل کا حمل ہوا ہے زید پر بطور مبالغہ کے بطور زیدن عدلن معنی یہ ہے زید سرابہ انصاف ہے اور آپ مجھے بتائیے زیدن عادلن زید عدل کرنے والا ہے اور ایک ہے زیدن عدلن زید سرابہ انصاف ہے یعنی سر سے پاؤں تک وہ سرابہ انصاف ہی انصاف ہے کس میں تعریف زیادہ زیدن عدلن میں تو دیکھا یہ بطور مبالغہ کے مستر کا حمل ذات پر کر دیا جاتا ہے زید کو اگر ہم زیدن عادلن کہیں اس میں اتنی تعریف نہیں لیکن جب ہم کہیں زیدن عدلن زید سرابہ انصاف ہے معلوم ہوا کسی بھی معاملے میں وہ کسی سے نائنصافی نہیں کرتا بھئی تو کس میں مبالغہ زیادہ کہ مستر کا حمل براہ راس ذات پر کر دیا جائے بطور مبالغہ کے تو یہاں پر بھی منطق منطق وہ تو مستر مہمی ہے لیکن اس کا اطلاق کر دیا گیا اس علم پر بطور مبالغہ کے کہ اس علم کا بہت زیادہ دخل ہے نطق کے اندر نطق کو کمال تک پہنچانے میں چاہے نطق ظاہری ہو چاہے نطق باطنی ہو تو کہتے ہیں اطلق علی العلم المذکور مبالغہ تن اس کا اطلاق کیا گیا اس مذکور علم پر بطور مبالغہ کے فی مدخلیت ہی فی تکمیل المنطق اس کے دخل ہونے کی وجہ سے منطق یعنی نطق کی تکمیل میں نطق کی تکمیل میں اس کا دخل ہونے کی وجہ سے بطور مبالغہ کے اس کو منطق کہا گیا حَتَّا كَأَنَّهُ هُوَا حَتَّا كَأَنَّهُ هُوَا گویا وہ جو نطق ہے ہوا وہ علم منطق ہی ہے كَأَنَّهُ ہا زمیر راجے ہیں نطق کو کس کو یا منطق کو راجے کر لیں لیکن منطق بھی بمانے ہیں نطق کے ہیں اور ہوا زمیر راجے کریں علم منطق کو كَأَنَّهُ هُوَا گویا کہ وہ نطق جو ہے وہ علم منطق ہی ہے وہ نطق بطور مبالغہ کے کہ گویا علم منطق ہی نطق ہے جس کے پاس علم منطق نہیں نہ اس کے پاس نطق ظاہری ہے نہ اس کے پاس نطق باطنی ہے یہ نطق تو یہی ہے بھئی كَأَنَّهُ هُوَا گویا کہ نطق جو ہے وہ علم منطق ہی ہے وَإِمَّاسْمُ مَكَانٍ یا جو منطق ہے یہ اسم مکان ہے یعنی ذرف کا سیغہ ہے منطق کیا ہے ظرف کا سیغہ ہے مظہریبون کے وزن پر اس میں ظرف کا سیغہ ہے كَأَنَّهَذَا الْعِلْمَ مَحَلُّ النُطْقِ وَمَذْهَرُهُ گویا کہ یہ والا جو علم ہے یہ نطق کا محل ہے وَمَذْهَرُهُ اور نطق کا مظہر ہے نطق کی جائے ظہور ہے نطق کی گویا کہ یہ علم جو ہے نطق کی جائے ظہور ہے یعنی یہ علم ہوگا تو نطق کا ظہور ہوگا یہ علم کیا ہے نطق کے جائے ظہور ہے یہاں آگر نطق کا کیا ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے نطق ظاہر ہوتا ہے كَأَنَّهَذَا الْعِلْمَ مَحَلُّ النُطْقِ وَمَذْهَرُهُ گویا کہ یہ علم جو ہے نطق کا محل ہے اور اس کی جائے ظہور ہے یعنی ظاہر ہونے کی جگہ ہے وَفِ ذِكْرِ وَجْهِ تَسْمِيَةِ اِشَارَةٌ اِجْمَالِيَّةٌ اِلَا مَا يُفَصِّلُهُ الْعِلْمُ اور اس کی وجہ تسمیہ ذکر کرنے میں اجمالی اشارہ ہے اِلَا مَا اس چیز کی طرف يُفَصِّلُهُ الْعِلْمُ جس کی تفصیل یہ علم کرتا ہے بھئی وہ کیا چیز ہے آگے من بیانیاں ہے مِنَ الْمَقَاصِدِ یعنی اس علم کے جو مقاصد ہیں میں نے بتایا تھا بھئی ماں موصولہ لاتے ہیں آگے سلہ آتا ہے اور پھر بھی بات پوری واضح نہیں ہوتی تو مِن کے ذریعے آگے بیان لائے جاتا ہے جیسے ماں موصولہ ہے اور يُفَصِّلُهُ الْعِلْمُ یہ اس کا سلہ وہ چیز جس کی علم تفصیل بیان کرتا ہے بھئی وہ کیا چیز ہے ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی آگے مِن کے ذریعے بیان کر دیا مِنَ الْمَقَاصِدِ یعنی اس علم کے جو مقاصد ہیں دیکھو علف لام آیا المقاصد خاص مقاصد مراد ہیں یعنی اس علم کے جو مقاصد ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو مِن بیانیہ ہے یہ دوسرا سلہ بنتا ہے تو اس ماں کے دو سلے ہو گئے ایک يُفَصِّلُهُ الْعِلْمُ اور دوسرا مِنَ الْمَقَاصِدِ اور یہ کیسے سلہ بنے گا سلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے تو یہ سباتہ سے متعلق ہوگا جار مجرور ہے نا تو جار مجرور سباتہ سے متعلق ہوگا اور پھر یہ پورا جملہ دوسرا سلہ بن جائے گا اور نیز میں نے آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا تھا یا تو یعنی کے ساتھ یہ مِن کا ترجمہ کرو کس کے ساتھ یوں ترجمہ کرو اِلَا مَا يُفَصِّلُهُ الْعِلْمُ مِنَ الْمَقَاصِدِ اور وجہ تسمیہ کے اندر اجمالی اشارہ ہے اس چیز کی طرف جس کی یہ علم تفصیل بیان کرتا ہے یعنی کے مقاصد یعنی کے اس علم کے مقاصد اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مِنَ الْمَقَاصِدِ کس کا بیان ہے مَا يُفَصِّلُهُ یہ مَا مَوْصُولَہ کا بیان ہے تو اس مَا مَوْصُولَہ کی جگہ اس مقاصد کو لے آو ترجمہ میں اب ترجمہ سنو مَا کی جگہ میں مقاصد کا لفظ لاؤں گا کہتے ہیں وفی ذکری وجہ تسمیہ تھی اور وجہ تسمیہ کے اندر اشارت اجمالیت اجمالی اشارہ ہے اِلَا مَا اُن مَقَاصِدِ کی طرف یُفَصِّلُهُ الْعِلْمُ جن کی تفصیل یہ علم کرتا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا آگے بھئی مطن دیکھئے وَالرَّابِعُ الْمُؤَلِّفُ لِيَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ اور چوتھی چیز رؤوس سمانیہ میں سے وہ مُؤَلِّف ہے بھئی مُسَنِّف بھئی مُؤَلِّف یعنی مُؤَلِّفِ علم بھی مراد ہو سکتا ہے اور مُؤَلِّفِ کتاب بھی ایک مُؤَلِّفِ علم ہے جس نے اس علم کو مدون کیا اس کو جمع کیا اس کی تدوین کی اور یہ مُؤَلِّف سے مراد مُؤَلِّفِ کتاب ہے کہ اس کتاب کا مُؤَلِّف کون ہے لِيَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ تاکہ طالب علم کا دل جو ہے وہ اس کو سکون ہو جائے اس کو اتمنان ہو جائے طالب علم کو جب کتاب پڑھانے لگے ہیں تو شروع میں کیا کیا جائے اس کو مُسَنِّف کے بارے میں اجمالاً بتایا جائے مختصر طور پر تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں فلان بڑے عالم کی کتاب پڑھ رہا ہوں کیونکہ جب بڑے عالم کو وہ جانتا ہے بڑے عالم سے اس کو عقیدت ہے تو علم کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا اور رغبت سے اس کو پڑھے گا کہ اتنے بڑے عالم کے لکھی ہوئی کتاب اور اس کا تدوین کی ہوا علم میں پڑھ رہا ہوں تو کہتے ہیں وَالرَّابِعُ الْمُؤَلِّفُ اور چوتھی چیز مُؤَلِّف ہے اللَّهَ فَيُؤَلِّفُ تَعْلِفُ کا مانات ہے جوڑنا بھئی ترکیب رکب بھئی رکبو ترکیب جوڑنا بھئی تو کہتے ہیں چوتھا جو ہے وہ مُؤَلِّف ہے یعنی جس نے اس علم کی باتوں کی تدوین کی ہے ان کو جمع کیا ہے لِيَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ تاکہ طالب علم کے دل کو اتمنان ہو آئیے اب شرعہ پر دیکھئے کہتے ہیں قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ الْمُؤَلِّفُ اَيْمَعْرِفَةُ حَالِهِ اِجْمَالًا لِيَسْكُنَ حَالُ الْمُتَعَلِّمِ میری کتاب میں حال ہے قلب ہونا چاہیے بھئی قلب لِيَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ ابتدائی طالب علم اس کو چونکہ زیادہ چیزوں کا علم نہیں تو اب جب آپ اس کو کتاب پڑھانے لگے ہیں یا کوئی علم پڑھانے لگے ہیں تو اس علم کے مدوین یا اس کتاب کے مصنف کے بارے میں اجمالی طور پر کچھ باتیں بتا دیں گے تو اس کے دل کو اتمنان ہو جائے گا کیونکہ ابتدائی طالب علم کی معلومات تھوڑی ہوتی ہیں اور وہ اقوال کو رجال کے ذریعے جانتا ہے اقوال کو کس کے ذریعے جانتا ہے رجال کے ذریعے یعنی بات کرنے والا بڑا آدمی ہے تو طالب علم سمجھتا ہے جو اس نے بات کی وہ بھی بہت بڑی ہے تو طالب علم جب جان لیتا ہے کہ اس علم کا یا اس کتاب کا مصنف بڑا عالم ہے تو اس کی ہر بات کو بڑی اہمیت دیتا ہے توجہ سے پڑھتا ہے کیونکہ ابتدائی طلابہ کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں اور یہ اقوال یعنی کلام کلام کو کہنے والے کے ذریعے جانتے ہیں کہنے والا بڑا آدمی تو اس کی بات کی طالب علم کے نزدیک اہمیت ہوگی اگر کہنے والا چھوٹا آدمی ہے تو اس کی بات کی اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور آگے آپ کو شارح بتلائیں گے کہ بھئی ابتدائی طالب علم کا حال یہ ہوتا ہے وہ اقوال کے درجے کا اندازہ کس کے ذریعے لگاتا ہے رجال کہنے والے کے ذریعے لگاتا ہے حالانکہ حالانکہ جو محققین ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے وہ کلام سے آدمی کا اندازہ لگاتے ہیں جس آدمی کی باتیں گہری ہوں گی معلوم ہو وہ آدمی بڑا عالم ہے اور جس آدمی کی باتیں سرسری ہیں معلوم ہو وہ بڑا عالم نہیں ہے تو محققین وہ اقوال کے ذریعے رجال کے مرتبوں کا اندازہ لگاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو ایک آدمی ہے اس نے دو چار گہری باتیں کر دیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ بڑا علامہ سمجھیں گے نہیں نہیں اس کی باتیں دیکھیں گے دو چار انچی باتیں گہری بے شک کر دیں لیکن آگے باتیں دیکھیں تو اس نے بڑی سرسری سی باتیں کیوں ہی ہیں معلوم ہوا یہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے تو محققین کس کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں اقوال کے ذریعے رجال کا اندازہ لگاتے ہیں بخلاف مبتدی طلب آ کے کہ وہ رجال کے ذریعے اقوال کا اندازہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں قولہو والرابع المؤلف ایمارفت حالیہی اجمالاً یعنی مؤلف کے حال کو جاننا اجمالی طور پر لیسکونا قلب المتعلمی تاکہ طالب علم کا دل جو ہے اس کو اتمنان ہو جائے دیکھا لیسکونا قلب المتعلمی متعلم کے دل کو کیا ہو جائے اتمنان ہو جائے کیونکہ وہ ابتدائی طالب علم ہے بھئی آگے خود بتا رہے ہیں کہتے ہیں شان کا معنی بھی حال بنابر اس کے جو حالت ہوتی ہے یعنی ابتدائی طالب علم کی جو حالت ہوتی ہے فی مباد الحال کس میں ابتدائی احوال میں ابتدائی احوال میں جو طالب علم کی حالت ہوتی ہے من بیان ہے من معرفت حال الاقوال بمراتب الرجالی یعنی کہ وہ اقوال کے حال کو جانتا ہے بمراتب الرجالی کس کے ذریعے رجال کے مرتبوں کے ذریعے اگر کہنے والا بڑا آدمی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ قول بھی بہت بڑا ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا دوبارہ سنیں عَلَا مَا هُوَ الشَّانُ فِي مَبَاد الحالِ مِمْ مَعْرِفَةِ حَالِ الْاقْوَالِ بِمْ مَرَاتِ بِالْرْجَالِ بِنَا بَرْ اس کے جو شان ہوتی ہے شان سے مراد ہے متعلم کی شان کس کی شان؟ جو متعلم یعنی طالب علم کی حالت ہوتی ہے فِي مَبَاد الحالِ ابتدائی احوال میں کیا حالت ہوتی ہے بھئی کہتے ہیں مِمْ مَعْرِفَةِ حَالِ الْاقْوَالِ بِمْ مَرَاتِ بِالْرْجَالِ یعنی اقوال کی حالت کو جاننا مردوں کے مرتبے کے ذریعے وَأَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَيَعْرِفُونَ الرِّجَالَ بِالْحَقِّ لَلْحَقَّ بِالْرْجَالِ اور باقی جو محققین ہوتے ہیں یعنی بڑے علماء فَيَعْرِفُونَ الرِّجَالَ تو وہ مردوں کو پہچانتے ہیں یعنی اہل علم بڑے علماء کو پہچانتے ہیں بِالْحَقِّ کس کے ذریعے حق کے ذریعے لَلْحَقَّ بِالْرْجَالِ نہ کہ حق کو رجال کے ذریعے وہ کس کے ذریعے رجال کے ذریعے حق کو نہیں پہچانتے بلکہ حق کے ذریعے کس کو پہچانتے ہیں رجال کو جو حق بات کہنے والا ہے معلوم ہو یہ بڑا آدمی ہے تو رجال کے ذریعے حق کو نہیں پہچانتے بڑا آدمی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ جو بھی کہے گا وہ ٹھیک ہوگا بلکہ کس کے ذریعے دیکھتے ہیں حق کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جو حق بات کہتا ہے معلوم ہو وہ ہے بڑا آدمی بھئی کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُحَقِّقُونَ بَاقِ مُحَقِّقِينَ علماء جو ہوتے ہیں فَيَعْرِفُونَ الرِّجَالَ بِالْحَقِّ لَلْحَقَّ بِالْرِجَالِ وَلِيُّ دِلْجَالِ عَلَيْهِ سَلَامُ اللَّهِ الْمَلِقِ الْمُتَعَالِ اور کیا ہی خوب کہا ہے وَلِيُّ دِلْجَلَالِ ذِلْجَلَالِ اللہ تعالی بھئی جلال والی ذات جو ہے اللہ کے ولی نے علیہ السلام اللہ ان پر اللہ کی سلامتی ہو الْمَلِقِ الْمُتَعَالِ وہ اللہ جو بادشاہ ہے الْمُتَعَالِ جو عظمت والا ہے اونچی شان والا ہے بھئی یہ قال ولیو دل جلالی مراد ہیں حضرت علی بھئی کون مراد ہیں حضرت علی کہتے ہیں کیا ہی خوب کہا ہے کس نے ولیو دل جلال اللہ کے ولی نے بھئی آپ کو میں نے شروع میں بتلایا تھا یہ جو شرع لکھنے والا ہے عبداللہ یزدی یہ شیعہ ہے بھئی یہ کیا ہے شیعہ اور ان کے کلیمے کا جوز ہے بھئی علی و لی اللہ ان کے کلیمے کا جوز ہے علی اللہ کے دوست ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ چونکہ شیعہ ہیں اس لیے اپنے مذہب کے مطابق کلام کر رہے ہیں علیہ السلام اللہ ان پر اللہ کی سلامتی ہو یہ بھی دیکھو وہی شیعہ عقیدے کے مطابق اہل سنت والجماعت کے نزدیک علیہ السلام یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے ان کے لیے یہ دعا کی جا سکتی ہے غیر پیغمبر کے لیے نہیں کی جا سکتی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یعنی کیا ہی خوب کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے وہ فرماتے ہیں لا تنظر الى من قال ونظر الى ما قال تو نہ دیکھ اس کی طرف جس نے کہا ہے ونظر اور تو دیکھ الى ما قال اس بات کی طرف جو اس نے کہی ہے کہنے والے کو نہ دیکھو اس کی بات کو دیکھو کہ اس نے بات حق بات کہی ہے یا نہیں کہی بھئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو چوتھے خلیفہ راشد ہیں بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور خلافہ راشدین ان سب میں آپس میں اتنی محبت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی حضرت علی نے اپنے بچوں میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا ایک کا نام عمر رکھا ایک کا نام عثمان رکھا بھئی تین ہے خلیفہ راشدین ان سے پہلے گزرے اور انہوں نے اپنے بچوں کے نام انید اسی ترتیب سے تین بچوں کے نام رکھے اس سے زیادہ محبت کی کیا دلیل ہوگی بھئی تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھئی اور صحابہ ان کا اتنا اونچا مقام اتنا اونچا مقام کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی جتنا بھی بڑا ولی ہو ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور صحابی کا یہ مقام کیوں ہے کیونکہ اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے ایک لمحے کی زیارت سے وہ مقام اس کو مل گیا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا بھئی اور پھر چہ جائے کہ وہ صحابہ جنہوں نے سارے زندگیاں حضور علیہ السلام کے ساتھ گزار دیں بھئی وہ ایک ایک دین کی بات پہنچا دی آگے دین اسلام محبتوں کا دین ہے اہل سنت والجماعت کا مذہب محبتیں ہی محبتیں ہیں کہیں نفرت نہیں ہے تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے لا تنظر الى من قال ونظر الى ما قال تو نہ دیکھ اس شخص کی طرف جس نے کہا ہے اور تو دیکھ اس بات کی طرف جو اس نے کہی ہے حازہ اے خوز حازہ اس بات کو لے لو میں نے بتایا علماء اپنی کتابوں میں اس طرح کوئی قیمتی بات ذکر کرنے کے بعد حازہ کہتے ہیں اور یہ مفعول ہوتا ہے خوز کے لئے اے خوز حازہ یعنی اس بات کو لے لو اس کو یاد رکھو یہ قیمتی بات ہے کہتے ہیں اب اوپر آیا تھا اب اس علم منطق کا مدون اول کون ہے وغیرہ وہ اب یہاں بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَمُؤَلِّفُ قَوَانِينِ الْمَنْطِقِ وَالْفَلْسَفَتِهُ وَالْحَكِيمُ الْعَزِيمُ عَرَسْتُو اور ان منطق اور فلسفہ کے قوانین کا مدون ان کی تدوین کرنے والا کتابی صورت میں جمع کرنے والا وَالْحَكِيمُ الْعَزِيمُ عَرَسْتُو وہ عظیم فلسفی عَرَسْتُو ہے عَرَسْتُو ہے اور یاد رکھئے یہ عَرَسْتُو کا زمانہ ہے عَرَسْتُو یہ 384 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح بھئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 384 سال پہلے اس کی پیدائش ہوئی 300 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سن عیسوی کا آغاز ہوتا ہے یہ آج کل جو 2021 چل رہا ہے بھئی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سال شروع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حجرت سے جو ہیں وہ اسلامی سال ہیں سنِ حجری بھئی اس وقت سے ان کو شمار کیا جاتا ہے اور یہ جو قبل مسیح ہے اس میں یاد رکھو اس میں پھر سن الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں سالوں کا حساب الٹا چلتا ہے کیونکہ 384 کا کیا معنی؟ 384 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے یہ ارستو کی پیدائش ہوئی ہے اور 322 میں اس کا انتقال ہوا ہے قبل مسیح میں تو آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے بھئی 384 میں پیدا ہوئے اور 322 میں فوت ہوئے یہ تو عدد الٹے چل رہے ہیں نہیں بھئی یہ میں نے بتلا دیا قبل مسیح کا کیا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو 384 سال پہلے یہ اس کی پیدائش ہوئی اور پھر تقریباً یہ 6062 سال اس کی عمر تھی اتنے سال مزید گزر گئے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں صرف کتنے سال رہ گئے 322 رہ گئے تو اس وقت اس کا انتقال ہوا اور یہ یہ استاذ تھا سکندر عاظم کا بھئی سکندر عاظم اور سکندر عاظم مشہور فاتح گزرا ہے تو یہ استاذ تھا مشہور فاتح سکندر عاظم کا بھئی سکندر عاظم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے انسانی تاریخ کا اور اس نے بہت سے ملکوں کو فتح کر لیا مصر فلسطین شام وغیرہ ان تمام جگہوں پر اس کی حکومت تھی اور یہ فتح کرتا چلا آیا یہاں تک کہ برسغیر کو بھی یہ فتح کرنا چاہتا تھا سندھ کا کچھ حصہ کہتے ہیں اس نے فتح بھی کر لیا تھا لیکن یہاں پہنچ کر اس کے فوجیوں کو پتا چلا کہ آگے جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں مختلف راجہ جگہ جگہ مختلف بادشاہ حکومت کر رہے تھے ان کے پاس ہاتھی ہوتے ہیں فوج کے اندر تو وہ ڈر گئی فوج انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا اس نے کوشش کی لیکن وہ فوج تیار نہیں ہوئی چنانچہ وہاں سے پھر یہ واپس چلا گیا اور پھر واپس جانے کے بعد کہتے ہیں یہ بیمار ہوا اور گیارہ دن بیمار رہ کر مر گیا بعض کہتے ہیں اس کو زہر دیا گیا تھا اور انتقال کے وقت اس کی عمر صرف بتیس تیس سال تھی بھئی تو بتیس تیس سال کے عمر میں بڑا جنگ جو انسان تھا ہر وقت جنگوں میں مشغول رہتا تھا اور بڑا ہی ظالم اور خون ریز قسم کا انسان تھا ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کی جان لینا اس کا شیوہ تھا بھئی اور یہ بت پرست تھا کسی بھی جنگ پر جانے سے پہلے بتوں کے پر بڑے بڑے چڑھاوے چڑھاتا اور وہاں نظر و نیاز پیش کرتا اور پھر اس کے بعد ان سے دعائیں مانگ کر جنگ کے لیے رمانہ ہوتا تھا اور اسی کو ذلقرنین بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ذلقرنین لیکن یہ وہ ذلقرنین نہیں جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ ذلقرنین اس کی تو اللہ نے تعریف فرمائی ہے اور وہ بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور نیز یہ تو حضرت عیسی علیہ السلام سے صرف ساڑھے تین سو سال قبل یہ گزرا ہے یہ سکندر اعظم جبکہ وہ جو ذلقرنین ہے وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا بھئی اور اس کو بھی اللہ نے بڑی بادشاہت نصیب فرمائی تھی ذلقرنین کیوں کہتے ہیں اس کو علماء نے مختلف وجوہ تسمیہ ذکر کی ہیں قرنن قرن سینگ کو کہتے ہیں جیسے گائے وغیرہ کے سینگ ہوتے ہیں تو ذلقرنین دو سینگوں والا جس کے دو سینگ ہوں تو بعض کہتے ہیں یہ سر پر ایک اس نے کوئی لوہے کی ٹوپی خود وغیرہ پہنتا تھا اور اس پر دو سینگ اس نے بنوائے ہوئے تھے اس لئے اس کو ذلقرنین کہتے تھے جبکہ بعض کہتے ہیں ذلقرنین اس لئے کہتے تھے کیونکہ یہ مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا یعنی ساری دنیا پر یعنی بڑے بادشاہ تھے مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی اس لئے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی اس لئے اس کو ذلقرنین کہتے ہیں دنیا کے جو دو سینگ ہیں یعنی مشرق اور مغرب دونوں پر اس کی حکومت تھی یا اس لئے ذلقرنین ان کو کہا جاتا کیونکہ دنیا کی دو سوپر پاور تھیں ایک فارس اور روم دونوں پر ان کی حکومت تھی اس لئے ان کو ذلقرنین کہتے تھے تو بہرحال میں نے بتایا کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی سکندر آزم ہے اسی کا ذکر قرآن میں ہے لیکن یہ درست بات نہیں ہے بھئی یہ اس کو بھی ذلقرنین کہتے ہیں لیکن یہ بڑا ظالم تھا اور ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کی جان لینا بلکہ اپنوں کی اپنے اس کے اپنے جو ساتھی ہوتے تھے ذرا سی بات پر ان کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا خون بہانہ اس کی فطرت میں تھا اور یہ دنیا کو پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا اور بہت بڑی بادشاہت تھی لیکن سندھ سے آگے اس کی پھر فوج نے جانے سے انکار کر دیا جبکہ دوسرا ذلقرن وہ تو بڑا نیک رحم دل بادشاہ تھا بھئی وہ تو اللہ کی دعوت اور اللہ کا پیغام ہر ایک کو پہنچاتا تھا بلکہ روایات میں آتا ہے کسی جگہ یہ پہنچا بھئی کسی جگہ اور وہاں پتا چلا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر ہیں تو اس نے پھر یہ اپنی سواری پر بھی نہیں سوار ہوا کہ وہ مقام جہاں پر خلیل اللہ موجود ہوں میرے لئے مناسب نہیں ہے میں سواری پر وہاں سے سواری پر چلوں چنانچہ یہ سواری سے اتر کر پھر زمین پر چلا وہاں پر اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے غالباً مکہ تھا اس وقت ابتدائی حالت ہوگی کوئی ایک قد گھر ہوگا بالکل ابتدائی حالت بات سمجھ میں آگئے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس زمانے میں کوئی ایک دو چار گھر ہوں گے تو وہاں ان کو اتلاع ملی تو وہ اپنی سواری سے اتر گیا اور جا کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور کہتے ہیں جس وقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو اس یہ ان سے گلے ملا اس نے آغاز کیا گلے ملنے کا اس سے پہلے گلے ملنے کا گلے اسلام کے وقت لوگ گلے نہیں ملتے تھے تو اس نے آغاز کیا تو یہ بڑا نیک اور رحمدل بادشاہ تھا جو قرآن میں جس کا ذکر آتا ہے معاہد تھا اور لوگوں کو توحید ہی کی دعوت دیتا تھا بھئی تو کہتے ہیں وَمُؤَلِّفُ قَوَانِنِ الْمَنطِقِ وَالْفَلْسَفَةِ وَالْحَكِيمُ الْعَظِيمُ عَرَسْتُ اور منطق اور فلسفہ کے قوانین کا مُؤَلِّف جو ہے وہ عظیم فلسفی عَرَسْتُ ہے دَوَّنَهَا بِ اَمْرِ اسْكَنْدَرَةِ اور اس نے اس علم کو مدون کیا سکندرِ آزم کے حکم سے وَلِهَادَ لُقِبَ بِالْمُعَلِّمِ الْاَوَّلِ اور اسی لئے اس کو لقب دیا گیا معلمِ اول کا اس کو معلمِ اول کہتے ہیں بھئی وَقِيلَ لِلْمَنطِقِ اور منطق کے بارے میں کہا جاتا ہے قِيلَ لِلْمَنطِقِ اَيْقِيلَ عَنِ الْمَنطِقِ یہ لام کس معنی میں ہے اور منطق کے بارے میں کہا جاتا ہے اِنَّهُ مِیرَاسُ زِلْقَرْنَيْنِ کی زُلْقَرْنَيْن کی مِیرَاس ہے کس کی مِیرَاس ہے یعنی وہی سکندرِ آزم میں نے بتایا اس کو بھی کیا کہتے تھے زُلْقَرْنَيْن کہتے تھے یہ اس کی مِیرَاس ہے یعنی اس کو وہ چھوڑ کر مرا ہے کیا معنی اس کی میراس ہے بھئی دراصل اسی کے حکم پر عرستو نے اس علم کو مدون کیا ویسے تو فلسفیانہ باتیں ذکر کی جاتی تھیں علم طلبہ سیکھنے بھی آتے تھے لیکن باقاعدہ کتابی صورت میں یہ مدون نہیں تھا تو اسکندرِ عاظم کے درخواست پر ان کے استاد عرستو نے اس علم کو باقاعدہ مدون کیا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذلقرنین کی میراس ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ لِلْمَنْتِقِ إِنَّهُ مِیرَاسُ ذلقرنینی اور منطق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذلقرنین کی میراس ہے ثم بعد ذالک نقل المترجمون تلک الفلسفیات من لغت یونان الى لغت العربی پھر اس کے بعد نقل کیا ترجمہ کرنے والوں نے ان فلسفی باتوں کو من لغت یونان یونانی زبان سے الى لغت العربی عربی لغت کی طرف یونانا غیر منصرف ہے دو سبب ہیں کون کون سے عالمیت ہے اور عجمہ ہے اسی طرح اسکندرہ بی امری اسکندرہ یہ بھی غیر منصرف ہے اس میں بھی کیا دو سبب ہیں عالم ہے اور عجمہ ہے عجمی نام ہے غیر عرب تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد نقل کیا ترجمہ کرنے والوں نے ان فلسفی ابحاظ کو من لغت یونانا الى لغت العربی یونانی زبان سے عربی زبان کی طرف حَزَّبَهَا وَرَتَّبَهَا وَأَحْكَمَهَا وَأَطْقَنَهَا ثانياً الْمُعَلِّمُ السَّانِ الْحَكِيمُ أَبُوْ نَصْرِنِ الْفَارَابِيُّ ٹھر اس علم کو محذب کیا حَزَّبَهَا يُحَزِّبُ تَحْزِبُ کا معنی ہے زائد چیزوں کو نکالنا کتاب کے شروع میں میں نے بتایا تھا اس کتاب کا کیا نام ہے تحزیب المنطق اور تحزیب کا کیا معنی ساف ستھرا کرنا زائد چیزوں کو نکال دینا جیسے یہ جو مالی ہیں یہ سالم کے اندر باغ کے جو پودے ہیں ان پر ساف ستھرا کرتے ہیں زائد شاخیں جو نکلی ہوتی ہیں ان کو کاٹ کر ان پودوں کو برابر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحزیب بھئی تو اس کے بعد پھر حَزَّبَهَا اس علم کی تحزیب کی زائد چیزوں کو نکالا وَرَتَّبَهَا اور اس کی ترطیب دی وَأَحْكَمَهَا اور اس کو مضبوط بنایا وَأَتْقَنَهَا اور اس میں مہارت حاصل کی ثانیًا دوسری مرتبہ المعلم السان الحکیم ابو نصر الفارابی مسلمان فلسفی ابو نصر فارابی نے اس نے دوسری مرتبہ اس علم کی تحزیب کی اس کو ترطیب دیا اس کو مضبوط کیا وَأَتْقَنَهَا اور اس میں خوب مہارت حاصل کی وَقَدْ فَصَّلَهَا وَحَرَّرَهَا بَعْدَ اِزَاعَ اچھا تو یہ ابو نصر فارابی اس کو معلم سانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معلم سانی کہتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَهَا وَحَرَّرَهَا بَعْدَ اِزَاعَتِ کتبِ ابو نصر اور پھر اس کی تفصیل کی وَحَرَّرَهَا اور اس کو دوبارہ لکھا اچھا بھئی ابو نصر فارابی یہ بہت بڑے مسلمان فلسفی تھے اور اس علم اس علم کو انہوں نے بڑا مضبوط بنایا اور بہترین صورت دی اس کو یہ سربرا تھے ترجمہ کرنے والوں کے وہ جو جماعت تھی جو خلیفہ کے حکم سے کتابیں منگوائی جاتی تھیں یونان سے منطق اور فلسفہ کی اور یہ ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے تھے اس کا تو یہ سربرا تھا تو اس نے اس علم کی خوب آبیاری کی بہترین صورت دی اس سے کفریہ باتیں نکال لیں اور اسلامی صورت دی اس کو فارابی نے بہت سے کتابیں بھی لکھی منطق اور فلسفہ میں لیکن پھر وہ جو مکتبہ تھا لائبریری تھی اس کو آگ لگ گئی ساری ان کی تصنیفات جل کر زیع ہو گئیں تو پھر اس کے بعد اس کے بعد شیخ بو علی ابن سینہ جو ہیں انہوں نے دوبارہ ان علوم کو لکھا اور کچھ کتابیں بچ گئیں ہوں گی کوئی چند ایک اور پھر دوبارہ اس علم کو محذب کیا تفصیل بیان کی کتابی صورت میں لکھا تو اس لئے ان کو شیخ رئیس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شیخ رئیس اور یاد رکھئے یہ ابو نصر فارابی یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے دو سو ساٹھ ہجری میں دو سو ساٹھ ہجری میں اور وفات ہوئی ہے تین سو انتالیس ہجری میں یعنی تقریباً اسی سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی بھئی تو دو سو ساٹھ ہجری سے تین سو انتالیس ہجری تک جبکہ شیخ ابو علی ابن سینہ جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے تین سو ستر ہجری میں تین سو ستر ہجری میں یعنی فارابی کے انتقال کے بھی کئی سال کے بعد تو تین سو ستر ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور چار سو اٹھائیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَهَا وَحَرَّ رَهَا بَعْدَ اِزَاعَةِ كُتُوبِ عَبِي نَصْرٍ پھر اس کے بعد ان فلسفی باتوں کی تفصیل کی وَحَرَّ رَهَا اور ان کو لکھا بَعْدَ اِزَاعَةِ كُتُوبِ عَبِي نَصْرٍ ابو نصر کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد کس نے تفصیل کی کس نے لکھا فاعل آگے آ رہا ہے الشیخ الرئیس ابو علی بن سینہ شیخ الرئیس ابو علی بن سینہ نے شاکر اللہ مساعیہم الجمیلتہ شاکر شاکرہ کا ویسے معنی ہے شکریہ ادا کرنا لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو شاکر اللہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس صورت میں اس کا معنی ہے عجر و ثواب دینا شاکر اللہ اللہ عجر و ثواب عنایت فرمائے مساعیہم الجمیلتہ ان علماء کی خوبصورت کاوشوں کو خوبصورت کوششوں پر اللہ ان کو عجر و ثواب نصیب فرمائے تو جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی ہے عجر و ثواب دینا یعنی قدردانی کرنا آگے متن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالْخَامِسُ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ عِلْمٍ هُوَ لِيُطْلَبَ فِيهِ مَا يَلِقُ بِهِ وَالْخَامِسُ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ عِلْمٍ بھئی میری کتاب میں یہاں ایو کا لفظ نہیں ہے ہونا چاہیے مِنْ أَيِّ عِلْمٍ هُوَا پانچویں بات جو رؤوس سمانیہ میں سے ہے وہ یہ کہ اَنَّهُ مِنْ أَيِّ عِلْمٍ هُوَا یہ ذکر کرتے تھے علماء کہ جو علم ہے وہ کون سے علوم میں سے ہے لِيُطْلَبَ فِيهِ مَا يَلِقُ بِهِ تاکہ طلب کیا جائے اس کے اندر وہ بحثیں جو اس کے مناسب ہیں یعنی طالب علم کو یہ بتایا جائے یہ کس قسم کا علم ہے علومِ عقلیہ میں سے ہے یا علومِ نقلیہ میں سے ہے اور علومِ اصلیہ میں سے ہے یا علومِ فرعیہ میں سے ہے تاکہ اس قسم کے مسائل پھر اس میں طالب علم دیکھے تلاش کرے تاکہ اس کو پتا ہو بات سمجھ میں آگئی شرعہ میں تفصیل آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَالْخَامِ سور پانچویں بات یہ کہ اَنَّهُ مِنْ أَيِّ عِلْمٍ هُوَا کہ یہ کن علوم میں سے ہے لِيُطْلَبَ فِيهِ مَا يَلِقُ بِهِ تاکہ طلب کیا جائے اس کے اندر وہ بحثیں جو اس کے مناسب ہیں بھئی پتا ہوگا یہ فلا علم ہے تو اس کے اندر وہ بحثیں تلاش کرے گا اور دوسری بحثیں ہیں تو دوسرے علم میں تلاش کرے گا دیکھئے شرعہ میں قَوْلُهُ مِنْ أَيِّ عِلْمٍ هُوَا اَيْ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ اَوِ النَّقْلِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ اَوِ الْأَصْلِيَّةِ یعنی یہ اجناس علوم میں سے کس جنس میں سے ہے یہ علوم کی جو جنسیں ہیں ان میں سے یہ کس جنس میں سے ہے علوم عقلیہ میں سے ہے یا نقلیہ میں سے الفرعیتِ اَوِ الْأَصْلِيَّةِ فرعیہ علوم میں سے ہے یا اصلیہ علوم میں سے بھئی جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ جنس جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف تقسیم ہوتی ہے سب سے اوپر جنس کون سی ہے جوہر جوہر اور پھر جوہر تقسیم ہوتا ہے وہ جسم ہوگا یا غیر جسم پھر جسم تقسیم ہوتا ہے وہ نامی ہوگا یا غیر نامی پھر نامی تقسیم ہوتا ہے وہ حیوان ہوگا یا غیر حیوان ہوگا تو جس طرح جنس کی اوپر سے نیچے کی طرف تقسیم ہوتی ہے اسی طرح علوم جو ہے ایک ہے مطلق علم اور پھر اس کی نیچے تقسیم ہوتی ہے کہ وہ علم جو ہے وہ عقلی ہوگا یا نقلی ہوگا اگر عقلی ہے پھر اس کی نیچے تقسیم ہوتی ہیں قسمیں بنتی ہیں اگر وہ نقلی علوم میں سے ہے تو پھر اس کی نیچے تقسیم ہوتی ہے اس کی قسمیں بنتی ہیں علوم عقلیہ اور نقلیہ علوم عقلیہ جس میں عقل کا دخل ہو اور علوم نقلیہ جس میں نقل ہوتی ہے روایت ہوتی ہے ایک سے دوسرے کی طرف تو علم جو ہے وہ مثلا جن سے حالی ہے پھر وہ دو قسم پر ہوگا یا وہ عقلی ہوگا یا نقلی ہوگا پھر عقلی کی کئی قسمیں بنیں گی جن کو علومِ عقلیہ کہیں گے پھر نقلی کی کئی قسمیں بنیں گی ان کو علومِ نقلیہ کہیں گے پھر کچھ علومِ اصلیہ ہیں کچھ علومِ فرعیہ ہیں اصلیہ جو اصل ہیں بنیاد ہیں فرعیہ جو ان سے علوم آگے نکلتے ہیں تو یہ کس میں سے ہے علومِ اصلیہ میں سے ہے یا فرعیہ میں سے ہے کہتے ہیں یعنی یہ علوم عقلیہ یا نقلیہ کی اجناس میں سے کونسی جنس میں سے ہے فرعیہ میں سے ہے یا اصلیہ میں سے ہے جیسے منطق کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ یہ علوم حکمیہ میں سے ہے یا نہیں یعنی یہ حکمت کے علوم میں سے ہے یا شامل نہیں منطق کے بارے میں علماء بحث کرتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکمت میں سے ہے علوم حکمیہ میں سے فلسفی علوم میں سے ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ فلسفی علوم میں سے نہیں ہے لیکن حق یہی ہے کہ منطق بھی علوم حکمیہ میں سے ہے فلسفی علوم میں سے ہے بھئی کہتے ہیں کما یبحث عن المنطقی جیسے کہ بحث کی جاتی ہے منطق کے بارے میں کہ انہو من جنس العلوم الحکمیت عملہ کے علوم حکمیت کی جنس میں سے ہے یا نہیں فَإِن فُسِّرَتِ الْحِكْمَةُ بِالْعِلْمِ بِأَحْوَالِ أَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ لَمْ يَكُمْ مِنْهَا اِذْ لَيْسَ بَحْثُهُ إِلَّا عَنِ الْمَفْهُومَاتِ وَالْمَوْجُودَاتِ الزَّهْنِيَةِ الْمُوْصِلَةِ الْتَصَوْرِ وَالْتَصْدِيقِ بھئی یاد رکھئے جو منطق ہے اس کے اندر موجودات ذہنیہ اور مفہومات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وہ باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں میں نے بتلایا تھا ایک ہے قول ملفوظ اور ایک ہے قول معقول منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف قول معقول کی طرف جو ہماری عقل میں باتیں آتی ہیں تو یہ علم بحث کرتا ہے مفہومات کے بارے میں وہ باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں والموجودات ذہنیہ اور کس کے بارے میں وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں اور حکمت جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ حکمت بحث کرتی ہے موجوداتِ حینیہ کے بارے میں کس کے بارے میں یا یوں کہو اعیان موجودہ کے بارے میں وہ چیزیں جو خارج میں موجود ہیں اگر اس میں اعیان کی قید لگا دیتے ہیں وہ چیزیں جو خارج میں موجود ہیں تو منطق نکل گیا کیونکہ منطق میں تو موجودات خارجیہ سے بحث نہیں ہوتی بلکہ کس کے بارے میں بحث ہوتی ہے موجودات ذہنی توجہ ہے منطق میں بھی موجودات کی بحث اور حکمت میں بھی موجودات کی بحث لیکن اس حکمت میں بعض علماء قید لگاتے ہیں کہ اس میں موجودات عینیہ یعنی جو خارج میں چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے خارج میں یا نفس العمر میں جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اگر اس قید کا وہاں اعتبار کر لیا جائے حکمت واقعی کس علم کا نام ہے جس میں اعیان موجودات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے پھر تو منطق خارج ہو جائے گی کیونکہ منطق کے اندر تو اعیان موجودات کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی بلکہ موجوداتِ ذہنیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور اگر یہ اعیان کی قید وہاں سے نکال دیں کہ فلسفہ حکمت جو ہے وہ صرف موجودات کے بارے میں بحث کرتا ہے پھر منطق داخل ہو جائے گی کیونکہ موجودات پھر دو قسم پر ہیں کچھ موجوداتِ خارجیہ اور واقعیہ ہیں اور کچھ موجوداتِ ذہنیہ ہیں تو مطلقاً موجود کہہ دے اس میں اعیان کی قید نہ لگاؤ تو پھر منطق اس کے اندر داخل ہو جائے گا فَإِن فُسِّرَتِ الْحِکْمَةُ بِالْعِلْمِ بِأَحْوَالِ اَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ اگر تفسیر کی جائے حکمت کی کہ یہ اعیانِ موجودات کے احوال کو جاننے کا نام ہے اگر تفسیر کی جائے حکمت کی بِالْعِلْمِ کہ یہ جاننا ہے کس چیز کو بِأحوالِ اعیانِ الْمَوْجُودَاتِ یہ اعیان مضاف ہے اور الموجودات مضافون علے لیکن یہ دراصل صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف اور تو یہ اعیان کو آخر میں لے جائیں بِأَحْوَالِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَيْنِيَتِ اگر تفسیر کی جائے حکمت کی کہ وہ جاننا ہے موجوداتِ عینیہ کے احوال کو یعنی وہ چیزیں جن کا خارج میں وجود ہیں ان کے احوال کو جاننے کا نام ہے حکمت عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اسی حالت پر جس پر وہ نفس الْأَمْر میں ہیں یعنی جیسے کہ وہ نفس الْأَمْر میں ہیں واقعے میں ہیں بِقَدْرِ طَاقَتِ الْبَشَرِيَّتِ انسانی طاقت کے بقدر انسانی حکمت نام ہے موجوداتِ عینیہ کو جاننا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ جیسی وہ ہے واقعے میں جیسے وہ ہے حکمت کس چیز کا نام ہے حکمت نام ہے جاننا موجوداتِ عینیہ کے احوال کو جیسا کہ واقعے میں ہے جیسا کہ اس کے احوال نفس الْأَمْرِ اور واقعے میں ہے اسی طرح اس کو جاننا بِقَدْرِ طَاقَتِ الْبَشَرِيَّتِ انسانی طاقت کے بقدر کیونکہ انسان اتنا ہی جان سکتا ہے جتنی اس میں قوت ہے جتنی اس میں استعداد اور صلاحیت ہے تو انسانی طاقت کے بقدر نفس الْأَمْرِ میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو جاننے کا نام حکمت ہے اگر حکمت کی تفسیر یہ کی جائے لَمْ يَكُمْ مِنْهَا تو پھر منطق علومِ حکمیہ میں سے نہیں ہوگی کیونکہ منطق میں تو مفہومات اور موجوداتِ ذہنیہ کی بحث ہوتی ہے موجوداتِ عینیہ کی بحث نہیں ہوتی اِذْ لَيْسَ بَحْثُهُ إِلَّا عَنِ الْمَفْهُمَاتِ وَالْمَوْجُودَاتِ ذہنیہِ اس لئے کیونکہ منطق کی بحث نہیں ہوتی مگر وہ مفہومات اور وہ موجوداتِ ذہنیہ الموصلتِ الى التصور والتصدیق جو پہنچانے والے ہیں تصور اور تصدیق تک وَإِنْ حُزِفَتِ الْأَعْيَانُ مِنَ التَّفْصِيرِ اچھا اگر فلسفہ کی کیا تعریف کی جائے کہ یہ بحث کرتا ہے کس کے بارے میں اعیانِ موجودات کے بارے میں پھر تو منطق اس میں سے خارج لیکن اگر فلسفہ کی تعریف میں سے اعیان کا لفظ حضف کر دیں کہ فلسفہ وہ علم ہے جو موجودات کے بارے میں بحث کرتا ہے اب منطق داخل ہو گئی کیونکہ موجودات وہ عام ہو گئے وہ اعیان بھی ہو سکتے ہیں اور مفہومات بھی ہو سکتے ہیں تو منطق بھی موجوداتِ ذہنیہ یعنی مفہومات کے بارے میں بحث کرتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ حُزِفَتِ الْأَعْيَانُ مِنَ التَّفْصِيرِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مِنَ الْحِکْمَتِ اور اگر حضف کر لیا جائے اعیان کو اس مذکورہ تفسیر میں سے تو پھر منطق جو ہے حکمت میں سے ہے یعنی فلسفے میں سے ہے سُمَّ عَلَى التَّقْدِيرِ السَّانِي فَهُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْحِکْمَةِ النَّظَرِيَّةِ الْبَاحِسَةِ عَمَّا لَيْسَ وُجُودُهَا بِقُدْرَتِنَا وَاخْتِيَارِنَا پھر دوسری تقدیر پر یعنی اگر منطق کس میں سے ہو حکمت میں سے ہو علومِ حکمیہ میں سے ہو تو پھر یہ حکمتِ نظریہ میں سے ہوگی کس میں سے ہوگی حکمتِ نظریہ سے یاد رکھو انسان کو اللہ تعالی نے دو قوتِ نصیب فرمائی ہیں ایک قوت ہے جاننے کی یعنی قوتِ علم اور ایک قوت ہے عمل کرنے والی یعنی قوتِ عملیہ تو انسان کو اللہ نے دو قوتِ نصیب فرمائی ہیں ایک قوتِ علمیہ اور ایک قوت عملیہ ایک ہے جاننے کی قوت اور ایک ہے عمل کرنے کی قوت ہے اور یاد رکھو انسان دونوں قوتوں کی تکمیل کے لیے حکمت یعنی فلسفے کا محتاج ہے قوت علمیہ یعنی جاننے کی جو قوت ہے اس کی تکمیل بھی کس کے ذریعے ہوگی فلسفے کے ذریعے اور قوت عملیہ کی تکمیل بھی کس کے ذریعے ہوگی فلسفے کے ذریعے ہوگی یہ فلسفہ ہمیں بتلائے گا کون سا عمل ہمارے لئے نافع ہے کون سا عمل ہمارے لئے نافع نہیں اور یہ فلسفہ ہمیں بتلائے گا کہ علم کی تکمیل کیسے ہوگی کس طرح چیزوں کو جاننا ہے ان کی تفصیلات وغیرہ کو بات سمجھ میں آگئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں نصیب فرمائی ہیں ایک قوت عملیہ اور ایک قوت علمیہ اور دونوں قوتوں کی تکمیل کے لئے انسان محتاج ہے حکمت کا بھئی پھر یاد رکھنا یہ جو موجودات ہیں یہ بھی دو قسم کی ہیں بھئی جو موجودات جو ہیں یہ بھی دو قسم کی ہیں ایک وہ جن کو وجود میں لانا جن کو وجود میں لانا ہمارے قدرت اور اختیار میں ہے اور ایک کچھ وہ موجودات ہیں جن کو وجود میں لانا ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہمارے اختیار میں ہے مثلا دیکھو بھئی یہ انسانی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں جو انسان بناتا ہے تیار کرتا ہے یہ چیزیں بنانا بھی ہمارے اختیار میں اسی طرح ہمارے جو افعال ہیں اچھے افعال ہیں یا بورے افعال ہیں یہ بھی ہمارے اختیار میں تو یہ موجودات جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں یا تو وہ ہمارے قدرت اور اختیار میں ہیں یا ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں ہمارے قدرت اور اختیار میں ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں بھی اور اسی طرح ہمارے افعال بھی اچھے اور بورے ہر قسم کے بھئی یہ بھی کیا ہیں ہمارے قدرت اور اختیار میں ہیں جبکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے جیسے زمین ہے آسمان ہے سورت چاند ستارے یہ انسان ہے یہ حیوانات ہیں یہ پہاڑ ہیں یہ دریاں ہیں یہ کیا ہیں یہ موجودات ہیں اور یہ ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں تو موجودات گویا دو قسم کے ہو گئے کچھ وہ ہیں جو ہمارے قدرت اور اختیار میں ہیں اور اس میں وہ چیزیں بھی آگئیں جن کو انسان تیار کرتا ہے اور ہمارے اچھے اور برے افعال بھی آگئے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا وجود ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یاد رکھنا وہ چیزیں جو ہمارے قدرت اور اختیار میں ہیں ان کے خیالات سے بحث کرنا یہ حکمت عملیہ میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں حکمت عملیہ اس کا تعلق عمل سے ہے انسان جو کچھ تیار کرتا ہے یا جو افعال کرتا ہے سب اس کے اندر آگئے اور وہ چیزیں جو ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں ان کے بارے میں بحث کرنا یہ حکمت نظریہ ہے تو حکمت کی دو قسمیں ہو گئیں ایک حکمت عملیہ اور ایک حکمت نظریہ توجہ ہے پھر سنو انسان کو اللہ نے دو قوت نصیب فرمائی ہے ایک قوت علمیہ اور ایک قوت عملیہ یہ جو حکمت نظریہ ہے اس میں قوت علمیہ کی تکمیل ہوتی ہے اور حکمت عملیہ کے اندر قوت عملیہ کی تکمیل ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں ہمارے قدرت اور اختیار میں ہیں کن چیزوں کے بنانے سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہے اسی طرح کون سے عمل کرنے سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہے اور کون سے عمل کرنے سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہے ساری بحث اس کے اندر ہوتی ہے یہ قرآن حدیث فقہ وغیرہ سب اسی کے اندر آگئے اسی طرح تمام یہ سائنس کی چیزیں کہ اگر آپ اس طرح یہ یہ چیزیں سیکھ لیں گے تو آپ یہ چیزیں دنیا کے اندر اپنے نفع کیلئے بنا سکتے ہیں یہ چیزیں اپنے نفع کیلئے بنا سکتے ہیں تو یہ ان سب کا تعلق کس سے ہے حکمتِ عملیہ سے ہے اور دوسری حکمتِ نظریہ ہے اس میں صرف علم کی تکمیل ہوتی ہے اس میں صرف علم دیکھو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے بچہ بھی ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے فوراں باب سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو اسی طرح انسان بھی یہ کائنات کے اثرات یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں یہ زمین آسمان یہ ستارے بغیرہ یہ حیوانات لیکن انسان ان سب کو جاننے کی کوشش کرتا ہے حکمتِ عملیہ میں ہماری قوتِ عملیہ کی تکمیل ہوتی ہے اگر ہم اس کو جانتے ہوں گے تو خوب زیادہ زیادہ عمل میں ہم آگے بڑھیں گے اور حکمتِ نظریہ کے ذریعے ہمارے قوتِ علمیہ کی تکمیل ہوتی ہے یہ چیزیں یہ آسمان وغیرہ اگرچہ ان کے بنانے میں ہماری کوئی قدرت اور اختیار نہیں لیکن ہم ان کی زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں سُمَّ عَلَ التَّقْدِيرِ السَّانِ فِي دُوسِي تَقْدِير پر فَهُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْحِكْمَتِ النَّظَرِيَّةِ الْبَاحِسَتِ پھر دوسری تقدیر پر یعنی اگر یہ حکمت میں سے ہو فَهُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْحِكْمَتِ النَّظَرِيَّةِ تو پھر یہ حکمتِ نظریہ کی اقسام میں سے ہے الْبَاحِسَتِ عَمَّا لَيْسَ وُجُودُهَا بِقُدْرَتِنَا وَاخْتِعَارِنَا وہ حکمتِ نظریہ جو بحث کرتی ہے عَمَّا ان چیزوں کے بارے میں لَيْسَ وُجُودُهَا کہ ان کا وجود نہیں ہے بِقُدْرَتِنَا وَاخْتِعَارِنَا ہماری قدرت اور اختیار سے حکمتِ نظریہ بھئی یہ نظریہ بدیہی کے مقابلے میں ہے نظریہ کیا معنی؟ نظری ہو بدیہی نہ ہو کیونکہ بدیہیات کے جاننے کو حکمت نہیں کہتے بلکہ نظری چیزوں کو جاننے کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے اس لئے اس کو حکمتِ نظریہ کہتے ہیں یہاں یہ حاشیہ بھی دیکھ لیں بھئی یہ حاشیہ میں بڑی بہترین تفصیل دی ہوئی ہے جی دیکھ لیجی یہ دو نمبر حاشیہ ہے میری کتاب میں بھئی مِنْ اَقْسَامِ الْحِکْمَةُ پر کہتے ہیں الْحِکْمَةُ النَّظَرِيَةُ اِعْلَمْ اَنَّ الْحِکْمَةَ عِلْمٌ بِأَحْوَالِ اَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِقَدْرِ تَاقَةِ الْبَشَرِيَةِ کہ حکمت وہ جاننا ہے اعیانِ موجودات کے احوال کو اس پر جیسے کہ وہ نفس الامر میں ہیں انسانی قوت کے بقدر وَتِلْكَ الْأَعْيَانُ اِمَّا الْأَفْعَالُ وَالْأَعْمَالُ الَّتِي وُجُودُهَا بِقُدْرَتِنَا وَاخْتِعَارِنَا أَوْلَا پھر یہ جو اعیان ہیں یا تو یہ افعال و اعمال ہوں گے جن کا وجود ہمارے قدرت اور اختیار میں ہے او لا یا ایسا نہیں ہوگا فَاعْلَمْ تُو جان لے فَالْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ يُؤَدِّ الٰى صَلَاحِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ يُسَمَّا حِکْمَةً عَمَلِيَّةً کہ اول کے احوال کو جاننا اس حیثیت سے کہ یہ پہنچانے والے ہیں ہمارے معاش اور معاد یعنی دنیا اور آخرت کی اصلاح کی طرف حکمت عملیہ میں ہم کیا سیکھتے ہیں وہ عمل وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں دنیا میں دیکھو مختلف فنون لوگ سیکھتے ہیں تاکہ دنیاوی زندگی میں آسانیہ آ جائیں خوب پیسے کمالیں اور آخرت کے لیے بھی قرآن و حدیث ہمیں بتلاتا ہے کہ ان چیزوں میں ہماری آخرت بہتر ہوگی تو یہ سب حکمت عملیہ میں داخل ہیں تو وہ کہتے ہیں فَالْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ تو اول کے احوال کو جاننا اس حیثیت سے کون سے احوال وہ عمال و افعال جو ہماری قدرت اور اختیار سے ہیں ان کو جاننا اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں پہنچانے والے ہیں ہمارے معاش یعنی ہمارے گزر بسر دنیا میں والمعاد اور آخرت کی طرف لوٹنا ہے اس میں بہتری کی طرف تو يُسَمَّا حِکْمَةً عَمَلِيَّةً اس کو حکمت عملی کہتے ہیں وَالْعِلْمُ بِأَحْوَالِ ثَانِي يُسَمَّا حِکْمَةً نَظَرِيَّةً اور دوسرے کے احوال کو جاننا وہ حکمت نظریہ کہلاتا ہے کون سے احوال جو ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں وَقُلُّم مِنْهُمَا عَلَى سَلَاسَتْ يَقْسَامِن ان میں سے ہر ایک پھر تین قسم پر ہے اَمَّا الْعَمَلِيَّةُ فَلِئَنَّهَا اِمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ شَخْصٍ بِنْفِرَادِهِ پھر ان میں سے ہر ایک تین قسم پر ہے حکمت عملی بھی تین قسم پر اور حکمت نظریہ بھی کہتے ہیں اَمَّا الْعَمَلِيَّةُ فَلِئَنَّهَا اِمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ شَخْصٍ بِنْفِرَادِهِ یا تو اس کا تعلق ہوگا ایک شخص کے ذاتی مسلحتوں سے اس حکمت کا تعلق ہوگا کہ کس طرح وہ اچھی عادات کو اپنائے اور بری عادات کو چھوڑ دے تو اس کو تحذیب الاخلاق کہتے ہیں توجہ ہے کیا کہتے ہیں تحذیب الاخلاق اخلاق کو صاف ستھرہ بنانا اچھا بنانا اس کا تعلق کیسے ہے ایک شخص کی ذاتی نفعوں سے مسلحتوں سے کہ کس طرح اپنے اخلاق کو اچھا بنایا جائے اچھی عادتیں اپنائی جائے اور بری عادتوں کو چھوڑا جائے تو کہتے ہیں فَلِئَنَّهَا اِمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ شَخْصٍ بِنْ فِرَادِهِ اس لیے کیونکہ یا تو یہ جاننا ہوگا ایک شخص کی مسلحتوں کو بِنْ فِرَادِهِ اکیلے لِيَتَحَلَّ بِالْفَضَائِلِي وَيَتَخَلَّ عَنِ الرَّزَائِلِي تاکہ وہ فضیلت والی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر لے اور تاکہ اپنے آپ کو خالی کر لے الرَّزائِلِ ادنہ باتوں سے بری عادتوں سے تو اس کو تحذیب الاخلاقی اس کو کیا کہتے ہیں تحذیب الاخلاق وَإِمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ جَمَاعَةٍ مُشَارِكَةٍ فِي الْمَنزِلِي یا یہ علم ہوگا ایسی مسلحتوں کے ساتھ جس میں ایک جماعت شریک ہے ایک جماعت پوری شریک ہے قَلْوَالِدِ وَالْمَوْلُودِي جیسے کہ والد اور مولود ہے باپ ہے ماں باپ ہیں اور اولاد ہیں ان کی وَيُسَمَّا تَدْبِيرَ الْمَنزِلِي اور اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں تدبیر کا معنی ہے انتظام کرنا بھئی ایک ہے اپنے آپ کو آراستہ کرنا وہ ہے تحذیب الاخلاق اور ایک ہے پوری جماعت کی مسلحتیں یعنی ایک گھر میں جو رہنے والے ہیں میاں بیوی ہیں ماں باپ اور بچے ہیں تو اس کا نام کیا ہے تدبیر منزل کے گھر کا انتظام کیسے چلائے جائے کس طریقے سے چلانا اچھا ہے وَإِمَّا عِلْمٌ بِمَصَالِحِ جَمَّاعَةٍ مُشَارِكَةٍ فِي الْمَدِينَتِ یا یہ علم ہوگا ایک ایسی جماعت کے مسلحتوں کا جو شریک ہوں گی ایک شہر کے اندار وَيُسَمَّا بِسْسِعَاستِ الْمَدَنِيَّةِ اور اس کو سیاستِ مدنیہ کہتے ہیں سیاست کا معنی تدبیر بھئی پورے شہر کا انتظام کیسے چلائے جائے گا کس طرح ایسی چیزیں کہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو راحتیں ہو یہ سارا اس کے اندر آ گیا بھئی اَمَّا نَظَرِيَّةِ باقی دوسری قسم حکمتِ نَظَرِيَّةِ فَلِئَنَّهَا جِ حکمتِ نَظَرِيَّةِ یاد رکھو یا تو اس کے بارے میں ایسی چیزوں کے احوال سے بحث ہوگی جو خارج میں بھی مادے کی محتاج ہیں اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہیں اور اس کا نام علمِ طبیعی ہے کیا نام ہے علمِ طبیعی ہے اور یا یہ ایسی چیز کے احوال کے بارے میں بحث کرے گا جو خارج میں تو مادے کی محتاج ہے ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہے اس کا نام علمِ ریاضی ہے کیا نام ہے علم ریاضی ہے اور یا یا ایسی چیزوں کے احوال سے جو نہ خارج میں مادے کی محتاج ہیں اور نہ ذہن میں مادے کی محتاج ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور عقول عشرہ ہیں تو اس کا نام علم الہی ہے کیا نام ہے علم الہی ہے تو حاصل ایک کلام کیا ہوا اچھا چلو ہاں ترجمہ بھی دیکھ لیں بھئی اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں یا تو اس میں بحث ہوگی ان چیزوں کے بارے میں جو نہ وجود خارجی میں مادے کی محتاج ہیں اور نہ تعاقل میں یعنی نہ ذہن میں کل الہی جیسے کہ الہ معبود ہے وَيُسَمَّ الْعِلْمَ الْأَعْلَى اور اس کو علم اعلا بھی کہتے ہیں وَالْعِلْمَ الْأَلْحِي بھی کہتے ہیں وَالْفَلْصَفَتَ الْأُولَى اور اس کو فلسفہ اُولَى بھی کہتے ہیں وَالْعِلْمَ الْکُلِّيَّ اور اس کو علم کلی بھی کہتے ہیں وما بعد الطبیعت اور اس کو علمیں ما بعد الطبیعہ بھی کہتے ہیں وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَا قَبْلَ الطَّبِعَةِ اَعْذَا النَّادِرَانَ اور کبھی کبھار اس پر ما قبل الطبیعت کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے بھئی علمِ الٰہی ہے ان چیزوں کے احوال کے بارے میں بحث جو نہ خارج میں مادے کی محتاج ہیں اور نہ ذہن جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جیسے مناطقہ کے نزدیک ان کا عقیدہ ہے جی عقولِ عشرہ ہیں جو دس عقلیں ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ کیا کر رہی ہیں اس کائنات کا نظام چلا رہی ہیں اگرچہ یہ غلط عقیدہ ہے تو لیکن بہرحال ان چیزوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے جو نہ خارج میں مادے کی محتاج ہیں اور نہ ذہن میں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ اپنے وجود میں کسی مادے کے محتاج نہیں ہے نہ خارج میں اور نہ ذہن میں اور اس کو علمِ الٰہی کہتے ہیں کیونکہ اس کا سب سے اعلی جزد الٰہ یعنی معبود ہے لہذا اس کا نام کیا علمِ الٰہی اور نیز چونکہ اس میں معبود کے بارے میں بات ہوتی ہے اس لئے اس کا نام علمِ اعلی بھی ہے اور اس کا نام فلسفہِ اولہ بھی ہے اور نیز اس کا نام علمِ کلی بھی ہے کئی نام انہوں نے آپ کو بتلا دیئے وَإِمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِي دونَتَاقُلِ قَلْقُرَتِ یہ علم ہوگا ان چیزوں کے احوال کا جو وجودِ خارجی کے اندر تو مادے کی محتاج ہیں ذہن کے اندر مادے کی محتاج نہیں ہیں قَلْقُرَا جیسے قُرَا ہے قُرَا گول جسم دیکھو یہ قُرَا خارج میں تو اپنے وجودِ مادے کا محتاج ہے خارج میں جب بھی ہوگا قُرَا گول جسم یا وہ مٹی کا ہوگا یا لوہے کا ہوگا یا تانبے یا سونے کا یا چاندی کسی نہ کسی چیز کا ہوگا لیکن ذہن میں اس کے تعاقل کے لیے یہ مادے کا محتاج نہیں انسان کا جب بھی آپ تعاقل کریں انسان کس چیز سے بنا ہے گوشت اور ہڈیوں سے تو آپ کو بھی ذہن میں کیا تصور کرنا پڑے گا گوشت اور ہڈیوں کیسے بنا ہوا انسان بات سمجھ میں آگئے وَأَمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ دونَ تَعَقُلِ اور باقی جاننا اس چیز کے احوال کو جو ما يفتَقِرُ إِلَيْهَا وہ جو مادے کی محتاج ہے فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ وجودِ خارجی میں دونَ تَعَقُلِ نہ کہ تَعَقُل میں کَلْ قُرَتِ جیسے کہ قُرَا ہے گول جسم وَهُوَ الْعِلْمُ الْأَوْسَتُ اور یہ علمِ اَوْسَتَ ہے وَيُسَمَّا بِالْرِيَازِ وَالْتَعَلِيمِ اور اس کو علمِ ریاضِ بھی کہتے ہیں اور علمِ تَعْلِيمِ بھی وَإِمَّا بِأَحْوَالِ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ وَالتَعَقُلِ یا یہ علم ہوگا اس چیز کے احوال کے بارے میں يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا جو مادے کی محتاج ہے فِي الْوُجُودِ وَالتَعَقُلِ وجود اور تَعْقُل دونوں میں کَلْ انسانی جیسے کہ انسان ہے وَهُوَ الْعِلْمُ الْأَوَّلُ اور وَعِلْمِ اَوْلَ ہے وَيُسَمَّا الْعِلْمَ تَبِعِي اور اس کو علمِ تَبِعِي بھی کہتے ہیں بھئی دیکھئے پھر حاصلِ کلام پھر سن لیجئے اس کا جو یہاں انہوں نے تفصیل بیان کی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حکمت جو ہے اس میں یا تو ان چیزوں کی بحث ہوگی جو ہمارے اختیار اور قدرت میں ہے یا ان چیزوں کی بحث ہوگی جو ہمارے اختیار اور قدرت میں نہیں اگر وہ ہمارے اختیار اور قدرت میں ہے تو وہ حکمت عملیہ ہے اور اگر وہ ہمارے اختیار اور قدرت میں نہیں ہے تو وہ حکمت نظریہ ہے حکمت عملیہ کے ذریعے ہماری قوت عملیہ کی تکمیل ہوتی ہے اور حکمت نظریہ کے ذریعے ہماری قوت علمیہ کی تکمیل ہوتی ہے اور پھر یہ حکمت عملیہ جو ہے یہ تین قسم پر ہے یا تو اس کا تعلق ہوگا ایسے مصالح سے جس کا تعلق ایک فرد سے ہے اور اس کا نام تحذیب الاخلاق ہے یا اس کا تعلق ایک جماعت سے ہوگا لیکن وہ جماعت ایک گھر میں رہنے والی ہے یعنی میاں بیوی ہیں یا ماں باپ اور اولاد وغیرہ ہیں اور اس کا نام کیا ہے تدبیر منزل ہے اس پوری جماعت کی مسلحتوں سے جو علم متعلق ہو اس کو کیا کہتے ہیں تدبیر منزل یا ایسی جماعت کی مسلحتوں سے اس علم کا تعلق ہے جو ایک شہر میں یا ایک ملک میں رہنے والے ہیں تو اس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں تین قسمیں ہو گئیں حکمت عملیہ کی تین قسمیں ہو گئیں تحذیب الاخلاق تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ اور حکمت نظریہ جو ہے وہ ان چیزوں کے احوال کو جاننے کا نام جو ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں اور یہ پھر تین قسم پر ہے یا علمِ الٰہی ہوگا یا علمِ طبعی ہوگا یا علمِ ریاضی ہوگا علمِ الٰہی وہ ہے جس کے اندر ان چیزوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے جو نہ خارج میں مادے کی محتاج ہیں اور نہ ذہن میں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے وجود میں مادے کی محتاج نہیں تو نہ خارج میں مادے کی محتاج اور نہ ذہن میں مادے کی محتاج اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے علمِ الہی اور یا خارج میں بھی مادے کی محتاج ہے اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہے اور اس کا نام علمِ طبعی ہے جیسے انسان ہے یہ پہاڑ بغیرہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں دیکھو خارج میں انسان کس چیز سے بنا ہے گوشت اور ہڈیوں سے ذہن میں تعقل کے لیے بھی آپ کو انسان کا جب تصور کرنا پڑتا ہے تو اس کا ویسی ہی صورت ذہن میں آتی ہے کہ کس سے بنا ہوا ہے گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا ہے تو یہ اس کو علمِ طبعی کہتے ہیں جو ان چیز کے احوال سے بحث کرتا ہے جو خارج میں بھی مادے کی محتاج اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج یا اس حکمت کے اندر ایسی چیزوں کے احوال سے بحث ہوگی جو خارج میں تو مادے کی محتاج ہیں ذہن میں مادے کی محتاج نہیں اس کو علمِ ریاضی وغیرہ کہتے ہیں جس میں علمِ ریاضی آگیا ہندسہ وغیرہ آگئے جس یہ جومیٹری کی شکلیں دیکھو ایک کورا ہے گول جسم ہے یہ خارج میں ہو تو یہ کسی نہ کسی چیز کا ہوگا لیکن ذہن میں اس کے تعاقل کے لیے اس کے تصور کرنے کے لیے کسی خاص مادے کا یہ محتاج نہیں ہے آپ کورے کا تصور کرتے ہیں گول جسم یا ایک چکور جسم کا تصور کرتے ہیں جس کو مربع کہتے ہیں یا مستطیل ہے جو ذرا لمبا ہے یا مسلس ہے جس کے تین کونے ہوتے ہیں یہ چیزیں خارج میں جب بھی ہوں گی کسی نہ کسی چیز کی ہوں گی یا پتھر کی ہیں یا لکڑی کی ہیں یا لوہے کی ہیں تو خارج میں یہ اپنے وجود کے اندر یہ مادے کی محتاج ہیں کسی مخصوص مادے کی لیکن ذہن میں یہ تعاقل کے لیے کسی مخصوص مادے کی محتاج نہیں ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں علم ریاضی اور علم حنسہ وغیرہ معلوم ہوا حکمت نظریہ کی بھی تین قسمیں ہو گئے نمبر ایک علم الہی اور نمبر دو کیا ہے علم ریاضی اور نمبر تین کیا ہے علم طبعی احوال سے بحث جو نہ خارج میں مادے کی محتاج نہ ذہن میں اور علم ریاضی میں ان چیزوں کے احوال سے بحث جو خارج میں جو مادے کی محتاج ہیں ذہن میں مادے کی محتاج نہیں اور علم طبعی میں ان چیزوں کے احوال سے بحث جو خارج میں بھی مادے کی محتاج ہیں اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہیں بات سمجھ میں آگئی جو اب دیکھئے بھئے کتاب پر شرعہ کے اندر تو کہتے ہیں سم معلت تقدیر الثانی پھر دوسری تقدیر پر یعنی اگر منطق بھی حکمت میں سے ہو فہو من اقسام الحکمت النظریتی تو یہ کس کی اقسام میں سے ہے حکمت نظریہ کی اقسام میں سے ہے حکمت عملیہ کی اقسام میں سے نہیں ہے تو یہ حکمت نظریہ کی اقسام میں سے ہے الباحستی وہ حکمت نظریہ جو بحث کرتی ہے عمّا لیسا وجودہا بقدرتینا و اختیارینا ان چیزوں کے بارے میں جن کا وجود ہمارے قدرت اور اختیار سے نہیں ہے پھر جب یہ منطق علوم حکمت میں سے ہے اور حکمت نظریہ میں سے ہے تو پھر اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اصول حکمت نظریہ میں سے ہے یا فروع الہی میں سے ہے یاد رکھئے حکمت نظریہ کے اصول پانچ ہیں اور اسی طرح فروع الہی کے دو فروع ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کن میں سے ہے اصول حکمت نظریہ میں سے کوئی اصل ہے یا یہ فروع الہی میں سے کوئی فراہ ہے تو مزید تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں کچھ تفصیل میں نے بیان کر دی کہ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ منطق علوم حکمت میں سے ہے بعض فرماتے ہیں کہ علوم حکمت میں سے نہیں ہے اگر علوم حکمت میں سے ہو تو پھر یہ علوم نظریہ میں سے ہوگا یعنی حکمت نظریہ میں سے ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ حکمت نظریہ کی کونسی قسم ہے اصول حکمت نظریہ میں سے ہے یا فروعِ الٰہی میں سے ہے بھئی بس مزید تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں سُمَّ حَلْ هُوَحِينَ اِذِن أَصْلٌ مِّنْ اُصُولِ الحِکْمَةِ النَّظَرِيَةِ اَوْمِنْ فُرُوعِ الْإِلَٰہِي پھر یہ اس وقت یعنی جب یہ حکمت نظریہ میں سے ہے یہ حکمت نظریہ کے اصول میں سے کوئی اصل ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَحِينَ اِذِنْ اَصْلٌ کیا اس وقت یہ کوئی اصل ہے من اصول الحکمت نظریہ تھی حکمت نظریہ کے اصول میں سے کوئی اصل ہے اَوْمِنْ فُرُوعِ الْإِلَٰہِ یا فروعِ الٰہی میں سے ہے اور کہتے ہیں اس مقام پر اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے بست تفصیل کو کہتے ہیں اور یہ جو مقام ہے اس میں گنجائش نہیں ہے اس کلام کی تفصیل کی اس میں یہاں گنجائش نہیں ابتدائی طلبہ کی کتاب ہے ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے چل یہ بس کریں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ آخر میں جو تھوڑی سی بحث آئی وہ صرف یہ انہوں نے ذکر کی کہ پھر طالب علم کے لئے پانچویں چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو یہ بتلایا جائے کہ یہ کس نوع کا علم ہے تاکہ وہ اسی قسم کے مسائل اس علم میں تلاش کرے کہ یہ علوم حکمیہ میں سے ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر یہ حکمت عملیہ میں سے ہے یا حکمت نظریہ میں سے ہے جیسے منطق جو ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ حکمت میں سے ہے یا نہیں پھر اگر حکمت میں سے ہے تو پھر یہ حکمت نظریہ کے اندر شامل ہوگا اور حکمت نظریہ جو ہے اس کے اندر ہماری قوت علمیہ کی تکمیل ہوتی ہے اور اس میں ان چیزوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے جو ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اور پھر اس کے بعد پھر یہ بحث ہوگی کہ یہ حکمت نظریہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے یا یہ فروع الہی میں سے ایک فرا ہے بھئی اور کہتے ہیں مزید تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو حاصل کلام کیا حکمت عملیہ کی کتنی قسمیں تین کون کون سی تحذیب الاخلاق تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ اور حکمت نظریہ کی کتنی قسمیں تین قسمیں کون کون سی علم الہی ہے اور علم طبعی ہے اور علم ریاضی ہے علم الہی کون سا علم جو ان چیزوں کے احوال سے بحث جو نہ خارج میں مادے کی محتاج اور نہ ذہن میں اور علم ریاضی ان چیزوں کے احوال سے بحث جو خارج میں تو مادے کی محتاج ہیں ذہن میں مادے کی محتاج نہیں اور علم طبعی وہ ہے جو خارج میں بھی مادے کی محتاج اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس پہ هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام